موسیقی نحمدہ و نسلی علی رسولیه الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات اسلامی ریسرچ فانڈیشن کی جانب سے میں منظور شیخ آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آج ہم انشاءاللہ لاکٹر اسرار احمد سے ایک اہم موضوع پر تقریر سنیں گے جس کا انوائن ہے امت مسلمہ کا ماضی حال اور مستقبل پروگرام کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کر رہے ہیں قاری رحان غالب آپ کے سامنے تلاوت فرمائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُوا لَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا اُلِيبَ بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وانددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وانددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا اشتركوا في القناة وإن أسأتم فلا ها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مروة وليتبروا ما علوا تتبيرا وليتبروا ما علوا تتبيرا وليتبروا ما علوا تتبيرا فإذا جاء وعد الآخرة موسیقی 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 وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا موسیقی 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 کبیرہ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا صدق اللہ رب العرش الكریم ابھی آپ قاری ریحان غالب سے سورہ بنی اسرائیل آیات چار تا دس کی قرط سن رہے تھے ترجمہ یوں ہے پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپاؤگے اور بڑی سرکشی دکھاؤگے آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے لیے ہی بھلائی تھی اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے اور جیس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق رویش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بلکل سیدھی ہے جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا عجر ہے اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کے ترجمے کے بعد آج کے موضوع پر ہم ڈاکٹر صاحب سے ایک بار پھر انشاءاللہ ایمان افروز تقریر سنیں گے آپ کی تقریر کا عنوان ہے امت مسلمہ کا ماضی حال اور مستقبل خواتین و حضرات میں بڑے ہی عدب کے ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد سے گزارش کرتا ہوں کہ آج اس بہت ہی اہم موضوع پر اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں ڈاکٹر اسرار احمد برانوان امت مسلمہ کا ماضی حال اور مستقبل ڈاکٹر اسرار احمد اللہ تبارک وتعالی کما ورد في سورة بن اسرائیل اور سورة الاسراء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضینا الى بني اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا فیزا جا وعد اولا هما بعصنا عليکم عبادا لنا لبعص شدید فجاسو خلال الدیار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنین وجعلناكم اکثر نفیرا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسعتم فلها فیزا جا وعد الاخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليطبروا ما لو تتمیرا صدق الله العصیم وعن عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنهما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوًا نَعْلِ بِالنَّعْلِ نواهُ لِمَامُ التِّرْمِزِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ رَبِّشْ رَحْلِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللہم رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا اللہم اَرْنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابًا اللہم وَفِّقْنَا لِبَعْتُ حِبْو وَتَرْضَا وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْمُتَقَبِّلِينَ آمین یا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَعْزَدْ حَادِلِينَ وَالْمُتَرِمْ خَوَاتِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آج کی گفتگو کا عنوان آپ کے علم میں پہلے سے بھی ہوگا اور اب بھی آ چکا ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ امت کا ماضی اور حال سوہ چودہ سو برس پر محیط ہے پھیلا ہوا ہے اس کا کوئی نقشہ کھینچنا ایک خاکے کے درجے میں بھی کسی ایک نشست میں محال ہے ناممکن ہے کو جائے یہ کہ اس کے ساتھ مستقبل کا بھی اندازہ ہو امت مسلمہ کا ماضی حال اور مستقبل تو میں اس بات کو آپ کے سامنے عرض کرنے میں کوئی باق محسوس نہیں کرتا کہ اصل میں یہ مضمون مجھ پر کھلا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے ذریعے سے گویا کہ وہ میرے لئے قرید بن گئی اس خزانے کو کھولنے کے لئے چابی کا کام دیا وہ حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے بلکل ایسے ہی جیسے کہ ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی اس حدیث نے اگدم میرے لئے امت مسلمہ کے ماضی حال اور مستقبل کو سمجھنا ممکن بنا دیا اور اس سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا امکان مجھے نظر آیا چنانچہ سن چہتر کے رمضان مبارک میں میں نے ایک مقالہ لکھا حالت اعتقاف میں وہ پھر بعد میں نساق میں شائع ہوا پھر کتابی شکل میں کتاب چنی شکل بھی شائع ہوا انگریزی ترجمہ بھی شائع ہوا آج میں اس موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں اس سے پہلے کہ میں اصل گفتگو کا آغاز کروں یہ نکتہ واضح ہو جانا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اعتبارات سے مشابہت کا ذکر کیا ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل آپ میں سے بہت سے حضرات کے لیے تو بنی اسرائیل کے لیے یہ استلاح ہی بہت عجیب سی محسوس ہو رہی ہوگی سابقہ امت مسلمہ تو یہ اصل میں ہماری نواقفیت کی وجہ سے ہے ورنہ جیسے کہ غالب نے کہا تھا کہ ریختہ کہ تم ہی استاذ نہیں ہو غالب سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا تو ایسے ہم ہی واحد امت مسلمہ نہیں ہیں ہم سے پہلے بھی ایک عظیم امت رہی ہے بنی اسرائیل وہ حضرت موسیٰ کے امتی تھے ہم حضرت محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ السلام انہیں تورات دی گئی تھی ہمیں قرآن دیا گیا ہے اور قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ اہل ایمان جس طرح قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی تورات اور انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں یعنی اس بات پر ایمان کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں اگرچہ ان میں تحریف ہو گئی پھر ذہن میں رکھئے اس امت میں تین کتابیں نازل ہوئی ہیں تورات، زبور اور انجیل اس کے علاوہ بہت سے نبیوں کے صحیفے اول ٹیسٹرمنٹ جو ہے اہد نامہ قدیم کتنے انبیاء کے صحیفے اس میں شامل یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہ وہ امت ہے جس کے لئے قرآن میں چار مرتبہ آیا ہے کہ ہم نے انہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی دو مرتبہ تو صرف سورہ بقرہ میں میں نے ہی انہی الفاظ میں آیت وارد ہوئی ہے چھٹے رکوع کے شروع میں اور پدوے رکوع کے شروع میں یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے نام و اکرام و عیسان کو جو میں نے تم پر کیا اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی پھر جب سے یہ ایک امت کی شکل آئے اس سے پہلے وہ ایک قوم تھے بنی اسرائیل بارہ قبیلیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں سے چلے ہیں کون تھے وہ امت نہیں تھے امت تب بنے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اس وقت سے لے کر چودہ سو برس ایسے گدرے ہیں اس امت میں کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو یہ جو چین ہے مسلسل انبیاء کی آغاز بھی دو رسولوں سے ہوا موسیٰ اور حارون علیہ السلام اختدام بھی دو پر ہوا عیسیٰ اور یحیٰ علیہ السلام اور دونوں کے درمیان سمجھ یہ کہ دور بد ہی ہوئی ہے کہ اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں مخاری شریف میں روایت ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم قانت من اسرائی تسوسهم الانبیاء کلما حلق نبی خلفہ نبی بن اسرائی کی سیاست ان کے انتظامی معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے جیسے ہی کوئی نبی فوت ہوتا تھا کوئی اور نبی اس کا خلیفہ بن جاتا تھا جیسے حضرت دعود حضرت سلیمان یہ دو مثالیں تو ہر انسان کو معلوم ہیں بارل اس امت اور موجودہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مشابہت دو اعتبارات سے بیان کی گئی ایک اس اعتبار سے مسلمانوں تم میں بھی وہ ساری گمراہیاں پیدا ہوں گی جو سابقہ امت میں پیدا ہوئی لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا مَنْ بَلْقَانَ قَبْلَكُنْ تم لازمًا فیروی کروگے ان کی ان کے طور طریقوں کی جو تم سے پہلے تھے حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تم بھی گھسوگے اور اگر ان میں سے کوئی شقی ایسا اٹھا تھا کہ اس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو تم میں بھی کوئی بدبخت ضرور ایسا اٹھے گا جو اپنی والدہ سے زنا کرے گا تو یہ تو ہے گمراہیوں کا معاملہ امت کے اندر پیدا ہونے والی اعتقادی اور عملی گمراہی ہیں چنانچہ اس کے زمن میں جو دس رکوعوں پر مشتمل فرد جرم آئیت کی گئی ہے بنی اسرائیل پر سورہ بقرہ میں پانچوے رکوع سے شروع ہوتی ہے بات اور پدروے رکوع کے آغاز تک چلتی ہے اس میں در حقیقت ہم اپنی موجودہ کیفیت کا اس آئینے میں مشاہدہ کر سکتے ہیں اس ساری اعتقادی اور عملی گمراہیاں ہمارے اندر پیدا ہوئے ہم تو بخشے بخشائے ہیں سیوکفر و لنا ہم تو اللہ کے محبوبر چاہیتے ہیں ہمیں تو آگ جہنم کی چھوے ہی گی نہیں چھوے گی تجھ گنتی کے چند دن پھر دین کے اندر تفریق کچھ آکام ماننے کچھ نہ ماننے جس کا میں حوادہ اس سے پہلے دے شکا ہوں پھر یہ کہ دین کے ظاہر کے اوپر ہی اپنی ساری توجہ جو ہے مرکوز کر دینا باطنی اس کی حقیقت اور باطنی روح سے سرف نظر کر لینا ظاہری چیزوں میں بال کی کھال اتارنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کھر کے فتوے لگا دینا جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا کہ تم مچھر چھانتے رہ جاتے ہیں اور سموچے اوٹ نگل جاتے ہیں رفعہ دین پر تو ہو رہا ہے من دیگرم تو دیگری تم اوروں میں اوروں اور سعودی کاروبار میں بھی کر رہا ہوں وہ بھی کر رہا ہے کوئی پرواد نہیں تو ایک پہلو تو یہ ہے اور وہ بھی ہمارے لیے بہت توجہ طلب ہے کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ اصل میں ان آیات میں سورہ بقرہ کے ان دسرکووں میں اللہ تعالیٰ نے پیش کی ایک آئینہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اس اس اعتبار سے تمہارے اندر بھی گمراہیاں پیدا ہو کر رہیں گی تاکہ جن کو بھی اللہ توفیق نے وہ اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جانے دوسرا اس حریص میں حضور نے فرمایا کہ جو حالات ان پر وارد ہوئے تھے ایک ہے ان کی اپنی اعتقادی اور عملی گمراہیاں ایک ہے جو حالات ان پر واقع ہوئے تھے وہی حالات امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی واقع ہوں گے اور اس زمن میں جو آپ نے تشبیح دی ہے اس سے زیادہ فساحت و بلاغت پر مبنی تمثیل یا تشبیح ممکن نہیں جیسے ایک جوتی کے دو جوتے ایک جوڑے کے دو جوتے اگر آپ ان کو زمین پر رکھا ہوا دیکھیں گے تو فرق نظر آئے گا ایک کا پنجا یوں ہے ایک کا پنجا یوں ہے فرق ہے ان کے تلوے ملا دیجئے تو بال برابر فرق نہیں تو ویسے تو ظاہر بات ہے ان دونوں امتوں کی تاریخ میں دو ہزار سال کا فصل ہے نصف صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں تو ایکزیکٹلی تو وہ حالات نہیں ہو سکتے لیکن یہ کہ اگر آپ تھرودی لائنز ریڈ کر سکتے ہوں بین سطور تو واقعہ یہ کہ بلکل کاربن کاپی ہے جو کچھ ان پر بیتا وہی ہم پر بیتا اور جیسا کہ میں نے ارس کیا اسی حدیث کی روح سے اور پھر یہ آیات جو آج تلاوت بھی کی گئی جن کی قرآت کی گئی جن کا ترجمہ آپ کو جلاب منظور شیخ صاحب نے بھی سنا دیا میں بھی کچھ ترجمہ کروں گا ان آیات پر جب میں نے غور کیا اس حدیث کی روح سے چند آیات میں جو خزانہ تھا سندوق تھا اس کا اسے کھولا تو جو بات سامنے آئی ہے وہ آج آپ کے سامنے رکھ رہا دوسری بات جو میں چاہتا ہوں کہ واضح ہو جائے وہ یہ ہے کہ میرا موضوع ہے امت کا ماضی حال اور مستقبل اسلام کا ماضی حال اور مستقبل یہ دوسرا موضوع ہے ان دونوں کو ایک شئے نہ سمجھئے اسلام کا عروج حضور کے اور خلافت راشدہ کے دور میں ہوا اور خلافت راشدہ کے اختتام کے ساتھ اس کا زوال شروع ہو گیا وہ زوال تقریباً چودہ سو برس تک مسلسل 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 جاری رہا ہاں اب وہ وقت آنے والا ہے کہ پھر اس کا ایک عروج ہوگا لیکن امت کا محابلہ اس کے برقس ہے امت ایک مرتبہ اٹھی پھر گری پھر اٹھی پھر گری اور بنی اسرائیل کے لیے انہی چار ادوار کا تذکرہ ہے جو ان آیات میں ہم نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا پیش گی بنی اسرائیل کو وَقَغَيْنَا إِلَىٰ بَنِ اسرائیل فِي الْكِتَاب اپنی کتاب میں تورات میں لَتُفْسِدُنَّا فِي الْرَرْدِ مَرْ رَتْلَيْن تُم دو مرتبہ زمین میں بڑا فساد بچاؤگے وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا قَبِيرًا اور سرکشی کروگے بہت اونچی سرکشی بہت بڑی سرکشی اب یہاں پر حضف سمجھئے محضوف سمجھئے انٹرنسٹور سمجھئے کہ جب یہ وقت آئیں گے تو تم پر ہمارے عذاب کے شدید کوڑے پڑے اس لیے کہ آگے جو لذب وعدہ آ رہا ہے فَإِذَا جَا وَادُوْهُ لَهُمَا تو وعدہ تو عذاب کا تھا حاصل میں یہ تو خبر تھی صرف یہ وعدہ نہیں تھا کہ تم دو مرتبہ اپنی تاریخ کے دوران بہت شدید سرکشی کروگے اللہ کے خلاف اللہ کے دین کے خلاف اللہ کے شریعت کے خلاف بہت فساد بچاؤ گے اور یہاں جیسا کہ میں نے ارز کیا آپ امپلائیڈ سمجھئے اور اس پر ہمارے عذاب کے شدید کوڑے تم پر مرسے گے فَإِذَا جَا وَادُوْهُ لَهُمَا تو جب ان دو وعدوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا یعنی عذاب کا وعدہ جو ہم نے تم سے کیا تھا جو وعید دی تھی تمہیں فَاسْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَ لَنَا ظاہر بات ہے کہ اس پہلے زوال سے یا پہلے سرکشی سے اس سے قبل یقیناً کوئی دور اچھا تھا جس کے بعد یہ زوال آیا ہے وہ دور ہے جو ان کی خلافت راشدہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے حضرتِ تعلوت حضرتِ دعوت حضرتِ سلیمان علیہ السلام کا دور تقریباً سو برس یہ بات میں تفصیل سے ذرا میں ارز کروں گا اس لیے کہ ہمیں سابقہ امتِ مسلمہ کی تاریخ جو ہے اس کا بھی خاکہ ذہن میں رکھنا چاہیے اس لیے کہ مستقبل میں اصل جو پیچ پڑھنے والا ہے جیسے پتنگوں کا پیچ پڑھتا ہے وہ انہی دو امتوں کے مابین ہیں بلیادی طور پر اور اس کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے دونوں کی تاریخ کا ایک خاکہ ذہن میں ہونا چاہیے پھر فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمُ پھر ہم نے لوٹا دی تمہاری باری ان پر وَعَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ اور ہمان نے تمہاری مدد کی مالوں کے ساتھ اموال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ وَدْعَلْنَاكُمْ اَقْسَرَا نَفِیرَا اور تمہاری تعداد تو وہ پہلے دورِ عروج کے مقابلے میں بھی زیادہ ہو گئی اِنَ اَحْسَنْتُمْ اگر تم نے کوئی بھلائی کمائی احسن تم لے انفسی کم تو تم نے اپنے لیے کمائی وَإِنَ سَاتُمْ اَرْگَبْنَے تم نے بُرائی کمائی فَلَهَا وہ بھی تمہارے اپنے نفس کے لیے ہیں اپنی جانوں کے لیے ہیں فَإِذَا جَا وعدالآخرت پھر جب آیا دوسرے وعدے کا وقت لے یسو وجو حکم پھر دیکھئے وہ الفاظ یہاں محضوف مانئے باشنا علیکم عبادل لنا علی باشن شدید پھر ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیئے اور ایسے بندوں کو تم پر چھال آئے جو بڑے جنگجو تھے بڑی قوت رکھنے والے تھے تو یہاں اب اس کے بعد پڑھئے لے یسو وجو حکم تاکہ وہ تمہارے حلیہ بگاڑ دیں تمہارے چہرے بدل ڈالے یہ تو لفظی ترجمہ یہی ہونا چاہیے لیکن باب و حبرہ کیا ہوگا تمہارا حلیہ بگاڑ دیں وَلَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَاكَبَادُ وَخَلُوا اَوَّلَ مَرَّا اور وہ داخل ہو مسجد میں بیت المقدس کی مسجد میں جو حضرت سلمان نے بنائی تھی جیسے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ کے ذکر میں اس کا بیان نہیں آیا تھا یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ مقابل کی چیزوں کو حضرت کر دیا جاتا ہے تاکہ اختصار سے کام لیا جائے وَلَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَاكَبَادُ وَخَلُوا اَوَّلَ مَرَّا پہلی مرتبہ جیسے وہ داخل ہوئے تھے وَلَيُتَبِّرُوا مَا لَوْ تَتْبِيرًا اور جس چیز پر بھی انہیں اختیار حاصل ہو جائے اسے برباد کر کے رگ دیں تباہ کر دیں یہ ہیں چند آیات جن میں بنی اسرائیل کے تاریخ کے ان میں تو تین ادوار کا ذکر ہے لیکن ایک دور جو ہے ان کا ایمپلائیڈ ہے کہ پہلے دورِ عذاب یا دورِ زوال سے پہلے ان کا ایک سنہری دور بھی تھا اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک خاکر ذہن میں جمع لیں چودہ سو قبلِ مسیح میں حضرتِ موسیٰ کو تورات ملی تو چودہ سو قبلِ مسیح سے بنی اسرائیل ایک امت کی حیثیت سے ان کی تاریخ شروع گئی حضرتِ موسیٰ کے زمانے میں جب تورات حاصل کرنے کے بعد پھر آپ آگے بڑھے فلسطین کی طرف اور آپ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب داخل ہو جاؤ اور جنگ کرو جو لوگ یہاں ہیں انہیں یہاں سے نکالو مشرقین ہیں نہاں دمراہ قومیں یہاں آباد ہیں یہاں سے نکالو تاکہ یہ سرزمین جہاں تمہارے جدہ امجد ابراہیم رہتے تھے یہ سرزمین جہاں تمہارے جدہ امجد اسحاق رہتے تھے حضرتِ یاقوب رہتے تھے اور جہاں سے وہ ہجرت کر کے مصر تشریف لے گئے تھے تم دوبارہ وہ زمین حاصل کر لو لیکن انہوں نے جنگ سے صاف انکار کر دیا اے موسیٰ جاؤ تم جاؤ تمہارا رب جائے تم جا کے جنگ کرو وہ تو بڑے قویل جسہ لوگ ہیں بڑے خوخار لوگ ہیں ہم ان سے جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں حضرتِ موسیٰ پر اس قدر شدید بیزاری تاری ہوئی آپ نے اللہ کی جناب میں دعا کی ربِ انی لَا عَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِ وَأَخِينَ پروردگار مجھے تو اختیار ہے تو اپنی جان پر اور اپنے بھائی حارون کی جان پر اور یہ پوری قوم انکار کیے بیٹھی ہے چھے لاکھ میں سے صرف دو افراد نکلے تھے یوشا ابن نون جو بعد میں جانشین ہوئے حضرتِ موسیٰ کے اور نبی تھے جو شوہ کہتے ہیں بائبل میں انہیں اور کالب بن یفنہ یہ دو دو رسول دو ان کے یہ عمتی چار آدمی انتاہر بات ہے کہ وہ کیسے جنگ کرتے ہیں تو حضرتِ موسیٰ کی دعا تھی کہ رب انی لا عمل بنفسی اللہ نفسی واقعی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین تو اے اللہ اب ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان علیدگی کر دے میں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ان ناہنجاروں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ رہنا تو ہوگا تمہیں انہی کے ساتھ البتہ انہیں ہم یہ سزا دے رہے ہیں کہ چالیس برس تک ہی عرضِ مقدس اب ان پر حرام دوتے ہیں اسی سہرائے سینہ میں بھٹکتے پھریں گے یتیہون فی الارض اسی سے اس سینہ کے سہرہ کو سہرائے تیر کہا جاتا ہے یتیہون فی الارض اسی چالیس سال کے دوران میں حضرتِ موسیٰ کا انتقال ہو گیا حضرتِ حارون کا انتقال ہو گیا بلکہ یوں سمجھئے کہ تقریباً پوری نسل جو بسر سے نکل کر آئی تھی وہ فوت ہو گئی اب ایک نئی نسل پیدا ہوئی سہرہ میں جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے نہیں تھی سہرہ کی وسطوں میں پیدا ہوئے جیسے کہ اقبال کہتا ہے فتنت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہِ سہرائی یا مردِ کوہستانی شہری لوگوں کے اندر تو ترہ ترہ کی کمزوریاں آ جاتی ہیں اخلاقی اعتبار سے بھی بڑے بڑے شہر ان کے اندر جو بھی خرابیاں آتی ہیں وہ سب کو معلوم ہے تو فتنت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہِ سہرائی یا مردِ کوہستانی تو سہرہ میں جو نسل پیدا ہوئی اب چالیس سالوں میں اور وہ جوان ہو گئی اس نے پھر جو شوہ یعنی حضرتِ یوشہ ابن نون کی سرکردگی میں جہاد کیا قتال کیا جہری کو اریحہ اس کا نام تھا آج کل آپ پڑھتے ہوں گے اخبارات میں تو اسرائیل میں اور جو فلسطین کے شہروں میں جہری کو ایک مشہور شہر ہے سب سے پہلے وہ فتح کیا اس کے بعد پورا فلسطین فتح کر لیا غلطی یہ کی کہ کوئی ایک برکزی حکومت قائم نہیں کی بارہ قبیلوں نے بارہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا لی اب بارہ ریاستیں ہوں گی تو آپس میں کھٹ پٹ بھی ہوگی اختلافات بھی ہوں گی جیسے ہمارے دور زوال میں ہندوستان میں جب مغلیہ سلطنت کا جو کنٹرول تھا وہ ڈھیلا پڑ گیا تو اب ہر جگہ پر راجے ہیں مہاراجے ہیں نواب ہیں لوکل لوگ کھڑے ہو گئے اور ان پر کوئی کنٹرول اب برکز کا نہیں رہا پھر وہ آپس میں لڑتے بھی تھے یہ آپس میں لڑتے بھی تھے اور جو قریب کے مشرک قبائل تھے ان سے ایک دوسرے کی خلا بدد بھی لیتے تھے ان سے شادیاں بھی کی ان سے خلا ملا بھی رکھا مشرکانہ اوہام بھی پیدا ہو گئے غلط رسومات بھی انہوں نے اپنے ان مشرک ہمسائیوں سے سیکھ لیں تو پھر ان پر ایک سزا بسلط ہوئی اور جو آج پاس کے مشرک قبائل تھے انہوں نے انہیں فتح کر کے انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا تین سو برس اس کیفیت میں گزرے ہیں اس کے بعد جب ان کا حال یہ ہو گیا کہ اپنے گھروں سے نکال دیئے گئے ان کے بیٹوں کو روک لیا گیا غلام بنانے کے لئے تو پھر انہوں نے وقت کے نبی سے کہا کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ آپ معین کر دیں سپہ سالار معین کر دیں کہ ہم اس کی قیادت میں قتال کریں وہ واقعہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں تفصیل سے ہے میں اس کے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا بہرانکہ اس کے نتیجے میں حضرت تالوت پھر حضرت دعوت پھر حضرت سلیمان یہ سو برس ہیں جن میں کوئی کہنا چاہیے کہ ان کا پہلا سرہری دور جسے میں کہہ رہا ہوں ان کی خلافت راشدہ یعنی فرق نوٹ کیجئے ہماری خلافت راشدہ دور نبوت سے متصل ہے کوئی فصل نہیں ہے اس کے ماں بید لیکن ان کی خلافت راشدہ میں تین سو برس کا فصل ہے دور نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تین سو سے بھی تقریباً ساڑھے تین سو چالیس برس وہ بھی شمار کر لیجے جو سیرہ تیہ میں بھٹکتے ہوئے گدرے ہیں بہرحال یہ سو سال ان کے بڑے شاندار تھے حضرت دعوت کی حکومت اور حضرت سلیمان کی حکومت تو اس اعتبار سے پوری انسانی تاریخ میں یونیک ہے کہ ہوا پر بھی انہیں کنٹرول دے دیا گیا جنات ان کے تسلط میں آ گئے اور پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی ان کو سکھا دی گئیں اس قسم کی حکومت تو اللہ نے کسی اور کو کبھی دی ہی نہیں لیکن پھر اب ان کا دور زوال شروع ہوا حضرت سلیمان کے دو بیٹوں کے درمیان سلطنت تقسیم ہو گئی شمالی اسرائیل چھوٹی تھی اور بڑی یہودہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے اور ان میں سوال آیا اخلاقی مذہبی اعتقادی عملی دنیا پرستی دولت پرستی مشرکانہ اوہام غلط رسوم اس کے نتیجے میں پھر اللہ کے عذاب کا پہلا کوڑا جو ہے بڑا کوڑا وہ پڑا اور وہ دو حصوں میں آیا نوٹ کر لیجئے پہلے اشوریوں نے سیریہ کے رہنے والے اشوریوں نے حملہ کیا اور شماری سلطنت اسرائیل کو تحس نحس کر دیا ختم کر دیا یہ ہوا ہے تقریباً سات سو قبل مسیح خلافت راشتہ ان کی ہے ہزار قبل مسیح سے لے کے نو سو قبل مسیح تک تو گویا کہ اس کے دو سو برس کے بعد سلطنت اسرائیل ختم سلطنت یہ یہودہ رہی لیکن اس میں بھی وہ زوال جاری رہا تو تقریباً سوہ سو سال کے بعد پھر نبوکڈ نظر کا جو حملہ آیا ہے کینگ آف بیبلونیا دی کیللین ایمپرر یہ علاقہ کلدانیا کہلاتا ہے اور یہی تو حضرت ابراہیم کا مولد ہے جہاں ان کی ولادت ہوئی ہے شہر ار وہ اسی عراق میں ہے عراق کا پرانا نام جو ہے وہ بیبلونیا ہے بابل نبوکڈ نظر نے جو حملہ کیا ہے چھے لاکھ یہودی اپنی جگہ پر قتل کیے اور چھے لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا بھیڑوں بکریوں کی طرح جیسے ریوڑ ہاں کے لے جائے جاتے ہیں لے جائے گئے چھے لاکھ بیبلونیا لے گیا وہاں انہیں قید کے اندر رکھا یہ ان کا پہلا بہت ہی بڑا جو ہے اللہ کے عذاب کا دور تھا اس میں اس نے یرو شلم کی ایٹ سے ایٹ بجا دی کوئی ایک انسان وہاں زندہ باقی نہیں رہنے دیا اور حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی مسجد کو اس نے مصبار کر دیا اور اس میں دو ایٹیں بھی سلامت نہیں رہی قرآن میں جیسے سورہ بقرہ میں ذکر ہے یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ جب آئے انہوں نے دیکھا یہ یرو شلم کا یہ حال ہو گیا ہے تو انہوں نے وہ الفاظ کہے یہ شہر جو اس طرح مر گیا قطب ہو گیا ایک متنفذ زندہ نہیں دو ایٹیں سلامت نہیں اللہ کیسے اس شہر کو دوبارہ آباد کرے گا تو اللہ نے فاماتہ اللہمیت آمین سو سال کے لیے مہت تاریخ کر دی وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا میں اس میں اب تفصیل میں نہیں جا سکتا بہرحال اس کے سو برس کے بعد تقریبا اب تاریخ نے ایک اور کروٹ لی یہ فلسطین فلسطین کے مشرق میں عراق عراق کے مشرق میں ایران ایران میں ایک زبردست شہنشاہ جو ہے وہ سامنے آیا کہ خورس یا سائرس جسے ذلقرنین بھی کہتے دو سینگوں والا اس لیے کہ اس نے دو ملکوں کو جوڑ کر ایک سلطنت بنائی تھی پارس اور مادہ ان دونوں کو جوڑ کر ایک سلطنت بنائی عظیم ایرانی سلطنت جس کا دھائی ہزار سالہ جشن بنایا تھا وہ جو شہنشاہ ایران تھا جو خواب دیکھ رہا تھا اسی اپنے دور کو واپس لانے کیا سائرس جو ہے اس نے حملہ کیا بیبلونیا پر اور ان کی حکومت ختم کی نبوکت نظر کے جو بھی وہاں اس وقت وارش تھے اور یہودیوں کو اجازت دے دی کہ اب تم جاؤ جا سکتے ہو اور جا کر اپنا معبد بھی دوبارہ تعبیر کر سکتے اس نے مدد بھی کی اس کے جانشین انہوں نے بھی مدد کی ساد و سامان بھی جاؤ بناو اور اپنی سلطنت میں دوبارہ آباد ہوتا اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ توبہ کی بنا توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو ریپینٹ 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 اصلاح کرو اپنی اعمال کی اپنے عقائد کی اور یہ دعوت مفید ہوئی اور ایک رینایسنس ہو گیا احیاء ہو گیا بنی اسرائیل کے اندر مذہبی روحانی اخلاقی اعتبار سے ایک احیاء ہو گیا چنانچہ اللہ تعالی نے اب ان کی مدد کی ان کو مال بھی دیئے ان کو اولاد بھی دیئے ان کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی اور اب پھر ایک سو سالہ ان کا دور آیا ہے جو بہت عزبت کا ہے ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَعَبْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ اَقْسَرَ نَفِيرًا اس کو کہتے ہیں تاریخ میں مکابی امپائر زمینی لقبے کے اعتبار سے یہ حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑی تھی اگرچہ میں سے کہتے ہیں وہاں حضرت سلیمان کی حکومت کا کچھ اور ہی معاملہ تھا وہ تو کسی اور کا ہوا ہی نہیں لیکن زمینی لقبہ مکابی سلطنت کا حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑا تھا لیکن اس کے بعد پھر وہ ہی ہوا پھر وہی زوال پھر اسی طریقے سے مشتکانہ اور ہاں مقائد کے اندر بھوس گئے بدعات رسومات نئی سے نئی اپنے آس پاس کے اڑوس پروس کے لوگوں سے چیزیں سیکھ سیکھ کر اپنے اندر داخل کرنا دنیا پرستی شہوت پرستی پھر ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برسے یہ ہے وَعِدَ جَا وَعَدُ الْآَخِرَ بَاسْنَ عَلَيْكُمْ اِبَادَ لَنَا قُلِ بَاسْنُ شَدِيدٍ لَيَسُوْهُ بُجُوحَكُمْ وَلَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَكَمَا دَخَلُوهُ اَوَّلَ مَرَّةٌ یہ مکابی سلطنت کے دور میں وہ حیقل سلیمانی یا مسجد اقصہ حضرت سلیمان کی دوبارہ تعمیر کر دی گئی تھی اسے وہ کہتے ہیں سیکنڈ ٹیمپل لیکن ان پر اب جو آئے کوڑے وہ یورپ سے آئے پہلے گریکس آئے کلیکزینڈر دی گریٹ ایڈ سلیوکس ان کی حکومت پر قائم رہی انہوں نے روندہ پاؤں تلے پھر رومنز آگئے رومنز نے فتح کیا علاقہ انہوں نے اس طرح کا نظام قائم کیا براہ راست حکومت اپنی نہیں رکھی جیسے ہمارے ہاں ہوتا تھا انگریز کے دور میں راجواڑے اور نوابوں کا علاقہ نواب بیٹھے ہوئے لیکن اوپر ریزیڈنٹ ایک بیٹھا ہوا ہے اصل پالیسی اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی اصل میں تو انگریز کی حکومت تھی لیکن دکھاوے کے لیے راجہ باہراجہ اور نواب تھے اس طرح وہ یہودی حکومت انہوں نے قائم رکھی وہاں لیکن اصل طاقت اپنے ہاتھ میں رکھی تو کچھ یہودی بار بار بغاوتیں کرتے رہے وہ چاہتے تھے کہ رومنز سے ہم خلاصی حاصل کریں اور ان کو دبایا بھی جاتا رہا اسی دور میں حضرت مسیح کی ولادت ہوئی اسی دور میں پھر انہوں نے اپنی دعوت پیش کی اسی دور میں پھر ان کے بڑے بڑے جو صوفیات تھے فقہات تھے مفتی حضرات تھے انہوں نے حضرت مسیح کو کافر اور مرتد واجب القتل ترار دیا اور اپنے بچ پڑھتے انہیں سولی پر چڑھوا کے دم لیا اگرچہ اللہ نے جو کچھ کیا وہ بالکل مختلف ہے انہیں سولی پر چڑھنے ہی نہیں دیا ولیکن شبہ اللہ ہمیں ایک اور شخص کی شباحت بنا دی گئی حضرت عیسیٰ کی سی اور وہ ہے جو سولی چڑھا اور گرفتار ہوا اور انجیلِ برنباز سے معلوم ہوتا ہے ہمارے پاس اس کا کوئی سورس نہیں تھی ہمارے کسی مفسر نے کسی محدث نے حضور سے بھی نقل نہیں کیا لہذا ہمیں یہ تو معلوم تھا یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح سولی نہیں چڑھے وہ قتل نہیں ہوئے مَا قتلوہ وَمَا سَلَبُوہ وَلَكِن شبہ لہم لیکن کیسے شبہ کیا کس کو مشابہ بنایا کون سولی چڑھا ہمیں معلوم نہیں تھا یہ تو پوپ کی لائبریری سے نکلی ہے انجیل برنباز ایونجیلیم برنابے اس نے واضح کیا ہے کہ جس ہواری نے دھوکہ دیا تھا یا غداری کی تھی اسی کی شکل اللہ نے حضرت عیسیٰ کسی بنا دی اور حضرت عیسیٰ کو جب وہ سپائی پکڑنے کے لیے آئے تو جس کوٹڑی میں وہ بیٹھے ہوئے تھے باغ کے اندر مکوش تھے اس کی چھت پھٹی چار فرشتے نازل ہوئے اور حضرت عیسیٰ کو لے گئے اور اس شخص کی شکل حضرت عیسیٰ کی بنا دی گئی وہ پکڑا گیا اور وہ سوری چڑھا واللہ عوالب لیکن یہ قرین قیاس ہے بہت بہران اس کے بعد بھی ان کا زوال باقی رہا ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو درد کر دیا انہیں ولد و زنا قرار دیا حضرت مریم پر تحمت لگائی مہتان عظیمہ قرآن کہتا ہے مریم پر مہتان عظیم اس کے بعد سن ستر عیسیٰ میں یعنی حضرت مسیح کے رفع سماوی کے تقریباً چالیس برس بعد پھر ان زیلوٹس نے یہ جو بار بار بغاوت کرتے تھے یہودیوں میں سے انہیں زیلوٹس کہا جاتا ہے بڑے جوشیلے لوگ انہوں نے ایک بڑی بغاوت کی تو ایک جو جرنیل تھا رومن ٹائٹس تیتوس کہتے ہیں اسے عربی میں تیتوس توئے یہ توئے واو سین ٹائٹس اس نے پھر جو کرش کیا اس ریبیلین کو ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیا سیکنڈ ٹیمپل اگین ریس ٹو ڈی گراؤنڈ کوئی اس کی ایک ایٹ بھی سلامت نہیں رہی سوائے وہ ایک دیوار اس کی جو ہے باقی رہ گئی ہے جسے یہ ویلنگ وال کہتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں اور روتے ہیں اور تورات پڑتے ہیں صرف وہ رہ گیا باقی کچھ نہیں رہا ہے اور انہیں حکم دے دیا نکل جاؤ یہاں سے فلسطین سے نفع ہو جاؤ یہاں سینگ سمائے چلے جاؤ یورپ میں چلے گئے ایشیا کے ممالک میں چلے گئے افریقہ کے ممالک میں چلے گئے ایران میں آگئے ترکی میں آگئے بغیرہ بغیرہ سن ستر عیسوی میں یعنی حضرت مسیح کے رفع سماوی کے تقریباً چالیس برس بعد پھر ان زیلوٹس نے یہ جو بار بار بغاوت کرتے تھے یہودیوں میں سے انہیں زیلوٹس کہا جاتا ہے بڑے جوشیلے لوگ انہوں نے ایک بڑی بغاوت کی تو ایک جو جرنیل تھا رومن ٹائٹس تیتوس کہتے ہیں اسے عربی میں تیتوس توئے یہ توئے واو سین ٹائٹس اس نے پھر جو کرش کیا اس ریبیلین کو ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیا سیکنڈ ٹیمپل اگین ریس ٹو دی گراؤنڈ کوئی اس کی ایک اینٹ بھی سلامت نہیں رہی سوائے وہ ایک دیوار اس کی جو ہے باقی رہ گئی ہے جسے یہ ویلنگ وال کہتے ہیں اور وہاں جاتے رہے ہیں اور انہیں حکم دے دیا نکل جاؤ یہاں سے فلسطین سے نفع ہو جاؤ یہاں سینگ سمائے چلے جاؤ یورپ میں چلے گئے ایسیا کے ممالک میں چلے گئے افریقہ کے ممالک میں چلے گئے ایران میں آگئے ترکی میں آگئے بغیرہ بغیرہ یہاں سے ان کا ڈائیسپورا شروع ہوا کہ یہ اپنے وطن سے باہر نکال دئیے گئے ڈائیسپورا دور انتشار یہ دور انتشار ان کا جاری رہا جاری رہا جاری رہا جاری رہا جاری رہا تقریباً انیس سو برس تک یا ساڑھے اٹھارہ سو برس تک اس کے بعد ان کے اندر زائنسٹ مومنٹ کھڑی ہوئی جو سیکلر تھی ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا بیشتر بینکرز تھے انہوں نے زائنزم کی تحریک کو منظم کیا اٹھارہ سو ستانوے میں انہوں نے پروٹکولز آف دی ورل زائنزم مفباس کیے اور اس کے بعد انہوں نے لوبینگ جو کی ہے برطانیہ کی حکومت سے تو اس سے بالفور ڈیکلیڈیشن لے لیا انیس سو سترہ میں جس سے انہیں واپس آ کر فلسطین میں آباد ہونے کا حق مل گیا اس کے بعد انیس سو اور تالیس میں ان کی ریاست امریکہ نے قائم کرا دی یو اینوں کے تھو اسرائیل قائم ہو گئی انیس سو سٹھ میں اس نے اپنی حدود بڑھا لی اور جو انیس سو اٹھالیس میں اسرائیل قائم ہوا تھا اس میں یروشلم کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا مشرقی حصہ مسلمانوں کے پاس رہے گا فلسطینیوں کے پاس مغربی حصہ جو ہے وہ یہودیوں کے پاس رہے گا اور مشرقی حصے تیمپل ماؤنٹ وہ پہاڑی جس کے اوپر کے وہ تیمپل تھا اور وہاں مسلمانوں کے دور میں وہاں پر مسجد اقصہ بن گئی اور وہاں پر قبط السخرہ وہ چٹان جہاں سے حضور کا آسمانی سفر شروع ہوا تھا میراج کا اس چٹان پر عبد الملک بن مروان جو منو میہ کا ایک بڑا خلیفہ تھا بڑا بادشاہ تھا اس نے یہ ڈوم بنائی جو آج آپ کو نظر آتی ہے ٹی وی کے اندر ڈوم آف ڈی راک اب جو ان کا پروگرام ہے وہ میں پھر بعد میں ارز کروں گا مستقبل کے حوالے سے لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ اسی ڈائیسپورہ کے دوران ڈائیسپورہ تو شروع ہو گیا سن ستن عیسوی میں اس کے پورے پانچ سو برس بعد ولادت ہوئی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی عرصے کے دوران سن تین سو عیسوی میں ایمپرر کانسٹنٹائن نے عیسائیت قبول کر لی اور پورا جو ہے رومن ایمپار عیسائی ہو گئی تو حضور کے زمانے میں یروشلم پر قبضہ تھا عیسائیوں کا ریکلیس ہرقل اس کی حکومت تھی اور حضرت عمر کے زمانے میں جب فتح ہوا ہے یروشلم تو عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا ہے وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے کیوں کیا ہے کیسے کیا ہے اس وقت میں اس میں نہیں جانا چاہتا بہرحال یہ خاکہ ذہن میں جمائیے کہ ان کا پہلا عروج حضرت موسیٰ کے تین سو برس بعد سو برس کا ان کی خلافت راشتہ کا دور پھر ان کا زوال اسیریانز کی ہاتھوں پٹائی اور نیبوکڈ نزر کے ہاتھوں پٹائی اور دی پیریڈ آف کیپٹیویٹی ان بیبیلونیا پھر ان کو سائرس نے نجات دی آ کر سیکنڈ ٹیمپل بنایا اور پھر اللہ تعالی نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ایک رنائسنس ان میں ہو گیا احیاء مذہب ہو گیا اخلاق بھی اچھے ہو گئے توبہ کر لی تو اللہ نے پھر ان پر فضل فرمایا اور مکہ بھی سلطنت قائم ہو گئی پھر زوال آیا اس کے نتیجے میں پھر پہلے یونانیوں کے ہاتھوں پٹوائے گئے پٹوائے گئے پھر رومیوں کے ہاتھوں پٹوائے گئے پٹوائے گئے تو جاری رہا لیکن یہ کہ اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ آنے شروع ہو گئے آباد ہونے شروع ہو گئے وہاں پروپرٹیز خریدی بھی دھاند یعنی دھاند لی اور دھونس سے بھی لیں جو ہر طرح سے لیں اپنے قدم جب آئے پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا انیس وارتالیس میں اسرائیل قائم ہو گیا انیس و سٹھ سٹھ میں اس نے اپنی حدود بڑھائی اب آئیے اس خاکے میں رنگ بھریے امت مسلمہ کی تاریخ پہلا فرق یہ ہے کہ ہماری دور خلافت راشتہ متصل ہے دور نبوت اور رسالت سے میں وہ حدیث آپ کو اس کا پہلا حصہ سنا چکا ہوں آج بعد میں مجھے اس کا بقیہ حصہ بھی آپ کو سنانا ہے حضور نے فرمایا تھا تَقُونُ النبوت وَفِكُم مَاشَاءَ اللَّهُ وَتَقُونُ اے مسلمانوں نبوت تمہارے مابین موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ موجود رہے یعنی میں موجود رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا سمہ یرفعو اللہ اذا شاہ یرفع پھر اللہ اٹھا لے گا نبوت کو یعنی مجھے میرا انتقال ہو جائے گا جب اللہ چاہے گا سمہ تَقُونُ خلافتاً الا من حاج النبوہ پھر خلافتاً الا من حاج النبوت کا دور آئے گا فَتَقُونُ ماشاءاللہ تَقُون وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے سمہ یرفعو اللہ اذا شاہ یرفعا پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا سمہ تَقُونُ ملکاً عوضاً پھر کاٹھ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا یہاں سے اسلام کا زوال شروع ہو گیا دور نبوت دور خلافت راجتہ مکمل اسلام کامل اسلام عَلَى مِنْ حَاجِ النَّبُوَهَ خِلَافَت نبوت کے این نقش قدم پر خلافت یہ تھا ہمارا جو اصل ہماری میراج تھی امتِ مسلمہ کی لیکن اب کیا ہوا اسلام کا زوال جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا بَدَا الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُكَمَا بَدَا فَتُوبَا لِلْغُرَبَاء اسلام کا آغاز ہوا تھا کہ وہ اجنبی سی شاہ تھی پھر گویا کہ اس میں انڈرسٹوڈ ہے پھر اسلام کا غلبے کا دور آگیا لیکن انقریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا سَيَعُودُو انقریب لوٹ جائے گا اسلام حالتِ غربت میں فَتُوبَا لِلْغُرَبَاء تو مبارک بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے غریب اور اجنبی ہونے کے دور میں خود اجنبی ہو جائے لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے لوگ کہیں یہ دقیہ نوسی ہیں یہ ملاتے ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں نجت پسند ہیں فیلیٹکس ہیں جو بھی کہیں سنیں لیکن یہ ہے کہ اسلام کے دامن سے چمٹے رہے فَتُوبَا لِلْغُرَبَاء تو اسلام کا تو میں پہلے بھی بتا چکا اب دوبارہ نوٹ کر لیجئے خلاف راشدہ کے اختتام سے زوال شروع ہوا اور وہ جاری رہا درجہ بدرجہ اس کو سمجھانے کے لیے ایک تمثیل ہے شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے شہید کہا ہے کہ اسلامی نظام کے گویا کہ چھے منزلہ عبارت ہیں پہلی منزل فوراں گر گئی یعنی حکومت کا شورائی نظام ختم ہو کر خاندانی نظام جو ملوکیت کی بنیاد ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا پھر بھی پانچ منزلیں انٹیکٹ رہی آخر اس شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے تارون تو شریعت ہی کا تھا یوں سمجھئے کہ اوپر کا دستور بدل گیا تھا لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ منزلیں اور گری پھر دوسری گری پھر تیسری گری پھر ہم پر کولونیالزم کا دور آیا اب وہ ہمارے قاضی بھی ختم مفتی بھی ختم تو اسلام اور سکڑتا چلا گیا بس نماز روضہ حج زکاة کر لو کوئی شادی بیعہ کے رسومات اپنی مرزی کے مطابق کر لو سور نہ کھاؤ شراب نہ بھی اتنا اسلام رہ گیا تو سکڑتا سکڑتا اسلام جہاں تک آ چکا ہے آج وہ آپ کے سامنے ہے لیکن اسلام کا تو زوال شروع ہو گیا خلافت ناشتہ کے بعد امت کا عروج جاری رہا یہ پہلا دور عروج چھے سو برس تک جاری رہا انڈر دی لیڈرشپ آف دی عرب منو میا کا دور منو عباس کا دور حارون رشید کا دور معمون رشید کا دور یہ عظیم سلطنت تھی عظیم مملکت تھی دنیا کی عظیم ترین اس وقت یہ مملکت کے درجے میں تھی علوم کا چرچہ ہو رہا تھا فلون کا چرچہ ہو رہا تھا کتابیں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں یونانی سے سائنس اور فلسفے کی کتابیں جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ کی جا رہی ہیں ہندوستان سے لیا جا رہا ہے یہ سب کچھ جو ہے یہ ان کا قومی اعتبار سے مسلمانوں کے ایک قوم کے اعتبار سے یہ عروج ہے دور بنو عباس تقریباً چھ سو برس کا ہے یا پانچ سو برس کا ان میں سے دو ڈھائی سو برس ان کے بڑے عروج کے پوری مبلکت ایک تھی کنٹرول ایک تھا پھر جیسے ہمارے ہاں سلطنت مغلیہ کہنے کو تو اٹھارہ سو ستابن تک رہی ہے یہ ظاہر بات ہے کہ وہ اصل جو دور تھا وہ اور اگزیب علمگیر پر ختم ہو گیا تھا اس کے بعد تو کھندر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی عمارت کو گرتے گرتے وقت لگتا ہے اسی طرح اس کے بعد اس وقت پھر جب اور ان کے ہاں بیاشیاں شروع ہو گئیں ہیں کوہِ قاف کا سارا خسن نسوانی لاکر محلوں میں ہزاروں کی تعداد میں کنیزیں ہیں ناؤ نوش ہے رقص و سرود ہے کیا نہیں تھا جو ہوا ہے زوال عوام کے اندر بدعات رسومات یہ ساری چیزیں ہوئیں تو اللہ کے عذاب کے اب کھوڑا پڑا پہلا کھوڑا زبردست کھوڑا جیسے وہاں دو حصوں میں آیا تھا کاربن کوپی بتا رہا ہوں آپ کو حضور نال بن نال پہلے شمال سے آئے کروسیڈرز سلیبی ہورڈز انہوں نے میڈیٹرینین کا سارا ساحلی علاقہ تحس نحس کر دیا اور دس سو ننانوے میں یروشلم بھی فتح کر لیا اور اتنا خون بہایا ہے اتنا خون بہایا ہے وہ خود یہ لکھتے ہیں ان کے ہسٹورینز کہ جب سلیبی داخل ہوئے ہیں ان کے فوجی گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر تو گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندیاں بہ رہی تھے اس کے بعد اٹھاسی برس تک یہ یروشلم عیسائیوں کے قبضے میں رہا ایٹی ایٹ لانگ ایئرز کھویا عربوں نے واپس لینے کی سکت عربوں میں نہیں تھی عیاشیوں کی وجہ سے وہ کبزور ہو چکے تھے کھوکلے ہو چکے تھے واپس لینے والا کرد تھا کرد خون سلاہ الدین ایوبی رحمت اللہ یہ ہوا جارہ سو ستاسی عیسوی میں دس سو ننانوے میں قبضہ ہوا جارہ سو ستاسی عیسوی میں واپس لیا اٹھاسی برس تک وہ کروسیڈرز کے قبضے بھی رہا اور اس کے بعد جیسے نبو کا نظر آیا تھا مشرق سے عراق فلسطین کے مشرق میں ہے تو ہم پر جو توفان آیا ہے جو مسلمانوں پر اس وقت عذاب الہی آیا ہے وہ تاتاریوں کے ہاتھ ہوئے کروڑوں مسلمان قتل ہوئے لاکھوں کی بات نہیں ہے منی اسرائی کی امت چھوٹی سی امت تھی یہ امت بہت ورسی تھی اگر ان کے لاکھوں قتل ہوئے تھے تو ان کے تو کروڑوں ہوئے خارزم شاہ کی عظیم مملکت سینٹرل ایشیا کی عظیم ترین سلطنت جو قائم ہوئے تاریخ میں ختم دیس دیس ایسا بھی کیا ہے تاتاری وحشیوں نے کہ ایک آبادی کے تمام انسانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے صرف سر علیدہ کیے سریاں ان کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل بنائی اس پہاڑی پر تخت جمع کر ایک وحشی تاتاری سردار نے بیٹھ کر شراب پی اور مسلمانوں پر دہشت اس درجے تھی کہ اگر پندرہ بیس مسلمان بھی کہیں کوئی تاتاری جو ہے انہیں مل جاتا تھا اکیلا اور وہ مسلح بھی نہیں اور وہ کہتا تھا کھڑے رہو یہی پر میرے پاس اس وقت تلوار نہیں میں تلوار دیکھ کر آکے تو انتھا کوئی قتل کروں گا وہ کھڑے رہتے تھے جیسے کہ بھیڑے بکریاں کھڑی ہوں اور وہ آ کر ایک ایک کو قتل کرتا تھا یہ دور انتہائی تاریخ دور تھا انتہائی تاریخ دور تھا عالم اسلام کا نقشہ وہی تھا جو حضرت عزیر نے جب دیکھا تھا یرو شلم کو تو کہا تھا انہیو ہی حاضی اللہ بعد موتہا اسی طرح سے عالم اسلام میں کوئی امید دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کوئی احیاء ہو سکے لیکن پھر احیاء ہوا دوسرا دور آیا لیکن ایک فرق کے ساتھ سابقہ امت جو تھی بنی اسرائیل وہ ایک نسل پر مشتمل تھی ایک قوم اس کا احیاء بھی اسی کے اندر ہوا ہے امت محمد ملٹی نیشنل امت تھی عرب اس کا نیوکلیس تھے کوئی شک نہیں اب بھی نیوکلیس ہیں لیکن جیسے کہ ایٹرم کے مرکز میں تو نیوکلیس ہوتا ہے جس میں پروٹرونز ہوتے ہیں پوزیٹیو چارج ہوتا ہے پھر چاروں طرف اس کے الیکٹرونز بھوم رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح ان امیین کے گرد ایرانی آگئے شامی آگئے غومی آگئے قبطی آگئے بربر آگئے ہندی آگئے ترک آگئے یہ سب الیکٹرونز کی طرح ہیں لہذا اب جو احیاء ہوا ہے امت کا وہ غیر عرب عرب معذول کر دیئے گئے بارہ سو اٹھاون میں خارجم شاہ کی سلطنت کو تہس نہس کر کے افغانستان کے اکثر حصے کو برباد کر کے تہو بالا کر کے پھر ایران کی سلطنت کو تہس نہس کر کے اور عراق کے مشرقی پورے نصف حصے کو ختم کر کے بارہ سو اٹھاون عیسوی میں انہوں نے بغداد فتح کیا ہے اور آخری خلیفہ بنو عباس کا مستعصم باللہ اس کو محل سے نکالا ہے ایک جانور کی خال میں لپیٹ کر گلی میں ڈال دیا اور گھوڑے دڑا دیا کچل دیا جس پر شیخ صادی نے کہا تھا آسمان را حق وود گر خون ببارد برزمین برزوال ملک مستعصم امیر المومنین امیر المومنین مستعصم باللہ کے زوال پر اگر آسمان خون کی بارش کرے تو اسے حق ہے آسمان را حق وود گر خون ببارد برزمین بارش زمین پر آئے خون کی تو وہ حق ہے اسے برزوال ملک مستعصم امیر المومنین خلیفہ مستعصم باللہ امیر المومنین کے اس انجام پر اب نوٹ کیجئے جیسے وہاں پر پھر رینایسنس ہوئی تھی لیکن میں بتا چکا وہ ہوئی اسی قوم کے اندر یہاں یہ مجبوری نہیں تھی ملٹی نیشنل ہے جو احیاء اب ہوا کس کے ہاتھوں ہوا انہی تاتاریوں کے ہاتھیں ہوا ہے احیاء فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسمہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا اسلام نے انہیں فتح کر لیا اسلام نے آئے اب جو عالم اسلام کے اندر قوتیں ابری ہیں کوئی ایک برکزی حکمت تو اس کے بعد نہیں بن سکی اور عربوں کو اس وقت سے جو ڈپوز کیا گیا معذول کیا گیا امت مسلمہ کی قیادت ان سے چھین لی گئی اور یہ وہ بات تھی کہ جو بالکل شروع میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دی گئی تھی اگر تم پیٹ دکھا دوگے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لے آئے گی وہاں کیا گیا ہے وہ تاتاری ایمان لے آیا ہے اب تاتاریوں میں سے یہ سب ترک ہے ترکیش ہورٹس ترکان تیموری جنہیں ہم مغل کہتے ہیں ترکان تیموری انڈیا میں ان کی مملکت عظیم قائم ہوئی ترکان سفوی ایران کے اندر ان کی مملکت قائم ہوئی ترکان عثمانی اناتولیہ کے علاقے سے وہ سردار جو تھا ترک سردار عثمان اس نے آگے بڑھ کر حکومت ایک بنائی ہے اور وہ جس طرح پھر پھیلی ہے پورا مشرقی یورپ اس نے فتح کیا ہے ترکوں نے قسطنطنیہ فتح کر کے پھر مشرقی یورپ میں ویانہ تک کا جا کر محاصرہ کیا ہے پورا مغربی ایشیا اس کے تحت آگیا پورا شمالی افریقہ اس کے تحت آگیا جو کبھی گریٹ رومن امپائر ہوتی تھی بلکل اس پیمانے کی گریٹ آٹومان امپائر دنیا میں قائم یہ سلطلت عثمانیہ اس میں چار سو برس تک خلافت بھی رہی خلافت عربوں سے منتقل ہو کر ترکوں کے پاس آگئی خلافت عثمانیہ جسے ہم کہتے ہیں اگرچہ وہ ملوکیت تھی بلو میا کا دور بھی ملوکیت کا دور تھا بلو عباس کا دور بھی ملوکیت کا دور تھا اور یہ جو خلفاء عثمانی کہلاتے ہیں ترک یہ بھی ملوکیت کا دور تھا ملکن آذن کٹھ کھنی ہوت ملوکیت یہ دور جو ہے یہ کافی طویل رہا ہے چار سو برس تک تو خلافت بھی رہی اس کے بعد پھر زوال آیا سلطنت عثمانیہ بھی یورپ کا مرد بیمار بن گئی زوال آتا ہے ہر کمالے رہ زوالے جیسے کہ سپنگلر ایک کلوسیفر آف ہسٹری ہے اور اس نے کہا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کا معاملہ عام انسانوں کے عروج و زوال کے مشابہ ہے انسان پیدا ہوا جوان ہوا طاقت میں آیا قوت میں آیا جوش والولا پھر ادھیر عمر ہوئی پھر ڈھیلا پڑا پھر بڑا ہوا پھر بر گئے قومیں اسی طرح ابرتی ہیں ابرتی ہیں طاقت پکڑتی ہیں پورے اپنے شان پر آتی ہیں جوبر پر آتی ہیں پھر قومیں ڈھیلی پڑتی ہیں اور قوموں کے دن زوال آتا ہے عربوں میں زوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے ترکوں کے حوالے کر دیا اب ایک نکتہ نوٹ کیجئے یہ جو ہمارے دو دورِ عروج آئے ان میں سے ایک میں عربوں کے جورے زیرِ قیادت دور تھا اس میں یورپ میں داخل ہوئے مسلمان عرب اور بربر جبلو تاریخ کے ذریعے سے تاریخ ابن زیاد کی سرکردگی میں جو موسیٰ ابن نزیر کے بہت بڑے جرنیل تھے اور آئیبیرین پیننسلہ پورا فقہ کر لیا پورا موجودہ پورچگل اور سپین پورا کا پورا پائرنیز کو کروس کیا اب سلسلہ کوہ جو ہے جو فرانس کو علیدہ کرتا ہے سپین سے آئیبیرین پیننسلہ سے اور ہائٹ آف فرانس تک پہنچ گئے لیکن وہاں ایک بڑی زبردست شکست دی ایک بہت بڑے فرانسیسی سردار نے یہ سات سو بتیس کا واقعہ ہے حضور کے انتقال کے سو برس بات چھ سو بتیس میں حضور کا انتقال ہوا سات سو بتیس میں بڑی زبردست شکست ہوئی حالانکہ جبکہ یہ سیلاب جا رہا تھا تو عجیب بات ہے جو آپ نے شاید کبھی نہ سنی ہو انگلینڈ میں شہنشاہ تھا ایمپرر ہوسا ہوسا اچو ڈبل ایس اے وہ ایمان لے آیا اس نے دیکھا آرہا ہے سیلاب میرا بھی ستیاناس ہو جائے گا پورا آئیبیرین پیننسلہ ان کے سامنے جو ہے وہ سبعمال کر چکے ہیں وہ اسلام لے آیا اس نے وفد بھیج دیا سپین میں کہ میں تو اسلام لے آیا بعد میں جب مسلمان ریٹریٹ انہیں کرنا پڑا فرانس سے نکل کر اور رہ گئے پائرنیز کے ساؤتھ ویسٹ ہی میں تو پھر وہ دوبارہ عیسائی ہو گئے بہرحال دوسرا ہمارا دور جو ہے اس کے بعد جو زوال کا دور شروع ہوا ہے دیکھئے جیسے یہودیوں پر یورپ کی طاقتیں آئی تھی لیکن وہاں صرف یہ فرق ہے کہ ایسٹرن یورپ the Greeks and the Romans ہم پر جو آئے وہ ویسٹرن اور سنٹرل یورپ کے لوگ آئے ایک بات نوٹ کر لیجے ہسپانیہ کی یورسٹیوں نے یورپ کو بیدار کیا ورنہ اس سے پہلے یورپ ڈارک ایجز وہ خود کہتے ہیں ہماری تاریخ کا سیاہ دور پوپ کی حکومت اتنی شدید تھی اتنی متشدد تھی سائنس کی تعلیم حرام فلسفے کی تعلیم حرام کسی گھر سے اگر سائنس اور فلسفے کی کتاب نکل آئے گھر جلا دیا جائے گا مسلمانوں کے ذریعے سے جیسے ہمارے نوجوان جاتے ہیں امریکہ پڑھ کر آتے ہیں آتے نہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں وہ تو اکثر اور بیشتر واپس نہیں آتے لیکن یہ لوگ آتے تھے سپین کے بلکل ساتھ فرانس ہے اس کے ساتھ جرمنی ہے اس سے نیچے ملتا ہوا جو ہے اٹلی ہے ان تین ملکوں کے نوجوان آتے تھے یونیورسٹیز آف ٹولیڈو ٹولیطلا یونیورسٹی آف کارڈووہ کرتبہ یونیورسٹی آف گرنیڈا گرناطا یہاں سے پڑھ پڑھ کر جاتے تھے اسی کے تحت اسی کے اثر کے تحت ریفرمیشن شروع ہوئی اصلاح مذہب اور احیاء العلوم شروع ہوا لیکن بدقسمتی سے اس پوری تحریک میں پوپ کی پوپ کے تشدد اور غلط طرز عمل کے رد عمل کے طور پر مذہب دشمنی آگئی چھوڑو مذہب کو اٹھاؤ ان کو اور یہودیوں نے اس جلتی آگ پر تیل کا کام کیا شیکولرزم کا انجیکشن لگایا تاکہ مذہب اور ریاست الہدہ ہو جائیں اگر مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق ہے تو پھر ہماری کیا ایسیت ہے ہم تو یہودی ہیں مائنیوٹ مائنورٹی ہیں اگر مذہب الہدہ سیاست الہدہ ریاست الہدہ تو آپ بھی مکمل شریع ہیں براور کے حقوق ہیں یہ انہیں سوٹ کرتا تھا پھر انہوں نے پوک کا جب تک حکومت تھا تو سود ہر سطح پر حتہ لوئیت کا حرام تھا جو جریبی اور کمرشل انٹلس بھی حرام لیکن انہوں نے عیسائیت کے دو حصے کیے جیسے ہمارے ہاں عبداللہ ابن سبا آیا تھا یہودی یمن سے اور اسلام کا لبادہ اوڑ کر اس نے مسلمانوں کے اندر الفتنة القبرہ پیدا کیا اور اس وقت سے جو ہمارے ہاں شیعہ سننی کی تقسیم ہوئی ہے وہ آج تک ہے اسی طریقے سے کرسٹیلیٹی کو انہوں نے پھاڑ کر کیتھولیسزم اور پروٹیسٹنٹیزم کے اندر تقسیم کر دیا اور پروٹیسٹنٹس جو ہیں ان کو آلہ کار بنایا سب سے پہلا پروٹیسٹنٹ ملک برطانیہ برطانیہ نے پوپ سے اپنا علیدہ کیا چرچ آف انگلینڈ علیدہ قائم کر لیا اپنا بینک سب سے پہلا قائم کیا بینک آف انگلینڈ یہودیوں کا بینک بارال ان طریقے سے ان یہودیوں نے رفتہ 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 یورپ کو اپنے شکن جے میں کس لیا اب یہ جو نائسنس ہوا اور اہیاء العلوم ہوا اور سائنس کی ترقی ہوئی نئی نئی ایجاد ہوئی نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ انسان نے تلاش کی دریافت کی فورسز آف نیچر اور انہیں جو ہے ہارنس کیا انہیں ایکسپرائٹ کیا انہیں استعمال کیا تو ایک پاور پوٹنشل پیدا ہو گیا سینٹرل یورپ کے اندر اور طاقت تو پھر اپنا نفوس چاہتی ہے ادھر ادھر کوئی طاقت ورد پہلوان ہو تو وہ ادھر بھی جاتے ہیں کندہ مارے گا ادھر بھی کندہ مارے گا تو وہ تو طاقت کا ظہور وہ چاہتا ہے لیکن نوٹ کر لیجے عالم اسلام کا پہرہ پہرے دار سلطلت عثمانیہ بہت مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئی تھی یورپ اور افریقہ جانے کا راستہ بند کہاں سے جائے یہ گریٹ اوٹرومان امپائر سٹینڈنگ ایت سینٹینل ایک سنتری کی حضر سے کھڑی خوشکی کے راستے جانا ممکن نہیں تھا لیکن یہ کہ اس سیلاب نے سینٹرل جو یورپ سے آیا ہے طاقت کا سیلاب اس نے پہلے تو صفایہ کیا یہ دوسرا ڈاؤن فال ہمارا شروع ہو رہا ہے سب سے پہلے صفایہ کیا ہسپانیا کا چودہ سو بانوے میں فال آف گرنیڈا آخری مسلمان ریاست زرناتہ کی ختم ہو گئی چودہ سو بانوے میں اس کے بعد تقریباً دس سال کے اندر اندر ہسپانیا کو پاک کر دیا گیا مسلمانوں سے یا قتل کر دیئے گئے یا جلا دیئے گئے یا کچھ نے عیسائی بن کر جانے بچائیں اور باقی کو جہازوں میں بھر بھر کر لے جا کر نورت افریقہ کے سائل پر ڈمپ کر دیئے جاؤ دفاؤ یہ ہے زوال ثانی ہمارا اور اس کے اوپر اللہ کے عذاب کے کھوڑے ہسپانیا آٹھ سو برس جہاں حکومت کی مسلمان کا نام و نشان لڑا چودہ سو بانوے میں ہوا تھا فان آف گرنڈرہ چودہ سو اٹھانوے میں واسکوڑی گاما نے راستہ تلاش کر لیا مشرق کا اوٹوان امپائر کو بائی پاس کر کے افریقہ کے مغربی سائل کے ساتھ نیچے تک جا کر راؤن ڈی کیپ آف گود ہوب اور پھر وہاں سے مشرق کی طرف جزائر شرق الہند جاوہ سباٹرا ملایا ہندوستان اب یہ کلونیل پاورز اس راستے سے آئے ہندوستان میں فرنچ بھی آئے انگریز بھی آئے پورچگیز بھی آئے لیکن باقی سب ختم ہو گئے انگریز باقی رہا مشرق بائید کے اندر ڈچ رہے اور پھر یہ رفتہ 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 یہ پروسس ہوتا ہوتا بڑھتا بڑھتا بیسویں صدی کے آغاز میں اپنے کلائبیکس کو پہنچ گیا جب پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم حصے بخرے بلکنائزیشن جسے کہتے ہیں بلکان کی ریاست نہیں یہ سب کیا تھی یہ تو ترکو کا ہی حکومتیں تھی یہ جو کوسووں میں اور بوسنیاں میں جو مسلمان ہیں یہ کن کی یادگار ہیں باقیات و صالحات کن کی ہیں اسی دور کی ترکو کے دور کی لیکن اب سلطنت عثمانیہ بھی ختم عربوں نے انگریزوں کی مدد کی کرنل لارنس نے عربوں کو عبادہ کیا بغاوت پر عربوں نے بغاوت کی انگریزوں کی مدد کی اور خود ہندوستان سے ہندوستانی فوج گئے ہیں انگریز کے تحت اور انہوں نے جا کر انگریز کی مدد کی جنرل ایلن بی کو قضا لے کر دیا یرو شرم کا اور جنرل ایلن بی نے جا کر ٹھوکر ماری تھی سلاہ الدین ایوبی کی قبر کو سلیڈین we are again here یہ ہمارا زوال جو ہے انتہا کو پہنچ گیا پہلی جنگ حسین کے بعد وعدہ کیے گئے تھے عربوں سے تمہیں آزادی دیں گے لیکن ہوا کیا حصے بخرے کر دیئے ٹکڑے کر دیئے یہ تمہارا یہ میرا یہ اس کا عراق اور مصر ہمارے برطانیہ کے شام فرانس کا لیبیا ہٹلی کا پھر الجزائر فرانس کا یہ ساری تقسیم بندر بانٹ اس حدیث کا نقشہ سامنے آ گیا جو حضور نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا یو شکو انتدا لیکم من امم مجھے اندشہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قوم تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گے آئیے 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 یہ نرم کھانا موجود ہے بہت اچھا نرم گرم آؤ میں ادھر سے کھاؤں گا تو بھی ادھر سے کھاؤں جیسے دسترخان پر کھانا چن کر کوئی خاتون کھانا بولاتی ہے جناب تشریف لائیے اس طرح قوم تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی صحابہ گھبرا گئے اب ان قلت نحنو یوم ایزن یا رسول اللہ حضور کیا یہ اس وجہ سے ہو جائے گا کہ ہم اس زمانے میں بہت قلیل تعداد میں رہ جائیں گے فرمایے نہیں بلنتم یوم ایزن کسیر تعداد تو تمہاری بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی کہ غصائن کہ غصائی سیل جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے ایسے جھاگ بند کر رہ جاؤ گے تمہاری حیثیت کچھ نہیں بلیکن نفیکم وہن ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے وہم نہیں وہم جانتے ہیں آپ سپرسٹیشن یا کچھ اور وہن واؤ ہا نون وہن اب اس برس کا نام کبھی سنا نہیں تھا پوچھا مل وہن ہو یا رسول اللہ فرمایے حب الدنیا وقراہیت الموت جب دنیا کی محبت تمہارے دلوں پر قبضہ کر لے گی اور موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی بجائے اس کے کہ خوشامدیت کہو کہ نشان مرد مومن بات ہو گوئے ہم چو مرگ آئے تبصم بڑھ لبے ہوسط میں تمہیں بتاؤں مرد مومن کی نشانی کیا ہے جب موت کا وقت آتا ہے اس کے ہونٹوں پر مسکراہت ہوتی صورتحال بدل جائے گی موت سے ڈروں گے بھاگو گے فرار کرو گے اور دنیا کی محبت تمہارے دل میں پلا دی جائے گی وہ حال عالم اسلام کا حصے بخرے کر کے تقسیم کر دیا گیا میں اسے اسلام کا ماضی قرار دے رہا ہوں دو عروج دو زوال جیسے دو عروج وہاں تھے دو زوال وہاں پہلے شمال سے آئے تھے اشوری یہاں شمال سے آئے کروسیڈرز وہاں مشرق سے آئے تنبکڑ نظر یہاں مشرق سے آئے تاتاری ہورس پھر وہاں دوسرے دور میں وہاں یورپ سے طاقتیں آئیں گریکس آئے رومنز آئے ہم پر یورپ کی دوسری طاقتیں آئیں انگریز آئے فرانسیس ہی آئے سپینئرز آئے ایٹالینز آئے یہ تمام طاقتیں ہیں کہ جنہوں نے کولنائز کیا مسلم ورڈ اب دیکھئے میں ایک بات ارس کر دوں جو مجھے پہلے کہنی چاہیے تھی یہ حال کس بلا کا نام ہے یہ معین نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہر لمحہ ایک لمحے پہلے تو ماضی اور ایک لمحے بعد مستقبل تو حال کیا ہے حال کسے کہے گے جیسے آپ نے جیومیٹری میں پڑھا ہوگا لکتہ کسے کہتے ہیں پوائنٹ جس کی کوئی ڈائمنشن نہ ہو نہ چڑھائی نہ مٹھائی کچھ لائن کسے کہتے ہیں جس کی صرف ایک ڈائمنشن ہے لینگٹ ہوگی اس میں کوئی چڑھائی مٹھائی نہیں ہوگی تو یہی معاملہ حال کا ہے ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک یوں سمجھئے کہ ایک فرضی سی لائن ہے جسے ہم حال کہتے ہیں لیکن یہاں امت مسلمہ کے معاملے میں میں پہلی جنگ عظیم پر جبکہ ہمارے زوال کا معاملہ امتحا کو پہنچ گیا اس کے بعد سے دیکھ کر اب تک کے دور کو میں حال قرار دے رہا ہوں تقریباً ایک صدی ابھی دس سال کم ہے اس کو میں امت کا حال قرار دے رہا ہوں اس حال کے آغاز میں ہمارے حساس قومی شائدوں نے جو مرسیہ کہے ہیں ان میں سب سے نمائی حالی تھا مولانا حالی الطاف حسین حالی ان کی مسدس پڑھئے اس کے سرنامے پر جو دو اشار لکھے ہیں کس قدر درد ہے کتنا کرب ہے اس میں پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا گر کر نہ غبرنا دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دنیا کا ہمارے جو اترنا دیکھے یہ مدو جزر میں تو جزر کے بعد مد آتا ہے ہمارا تو اب جزر ہی جزر ہے جزر ہی جزر ہے مد کا کوئی سوال ہی نہیں پانچ سو برس گن لیجے چودہ سو بانوے سے لے کر اور انیس سو بیس تک تقریباً سمجھئے یہ ہمارا زوال 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 پٹائی اب جو یہ ہے حال کا معاملہ اس کا جو میری observation ہے وہ یہ ہے اس میں دو process چل رہے ہیں side by side جیسے قرآن مجید میں ہے سورہ رحمان میں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزق اللہ یبغیان چلائے اللہ نے دو دریا دو روئیں چل رہی ہیں سمندر میں ایک تھنڈے پانی کی روئے ایک گرم پانی کی روئے side by side انٹرمنگل کرتے نہیں معلوم ہوتا درمیان میں کوئی انویزیبل پردہ ہے بینہما برزق اللہ یبغیان اسی طرح ایک process تو رینایسنس کا ہے جو شروع ہو گیا تھا تقریبا پہلی جنگ عظیم کے کوئی دس ایک برز کے بعد اور ایک یہ کہ ہمارا وہ downfall مزید بڑھتا جا رہا ہے ہم اور گرتے جا رہے ہیں اور پستی میں جا رہے ہیں یہ دونوں process ہیں جو ساتھ ساتھ شروع رینایسنس کا process کیا تھا جیسے جیسے European imperialism کا بستر تیہ ہونا شروع ہوا middle of the 20th century میں ہندوستان آزاد ہو گیا پاکستان بن گیا انڈونیشی آزاد ہو گیا مصریوں نے بھی اٹھا کر Britishers کو Mediterranean میں پھیک دیا عجزائیو نے آزادی حاصل کر لی شام سے فرانسیسی چلے گیا بغیرہ بغیرہ یہ مستر colonial bed یہ رول ہو رہا ہے اس سے مسلمانوں کو ایک اپنا ماضی یاد آیا ہمارا بھی تو ایک نظام تھا نا پہلا جو ہے رینایسنس کا عمل وہ تو تھا آزادی کی تحریکیں جو پوری دنیا میں چلی سیوکارلوں کی قیادت میں آزادی حاصل کی ہے انڈونیشیا میں گاندھی اور کانگریس کی قیادت میں آزادی حاصل کی سب کانٹیننٹ میں محمد علی جنہ کے قیادت میں ہندوستان کا ایک حصہ انہوں نے اسلام کے نام پر علیہ دا کرا لیا تو آزادی کی تحریکیں جو ہیں یہ فرسٹ فیز تھی اس رینایسنس کا تاکہ آزادی مل گئی اس کے بعد یہ سیکنڈ فیز آیا جب آزادی مل گئی تو ہمیں یاد آیا ہمارا بھی تو اپنا ایک نظام ہے نا ہمارے بھی تو قوانین تھے فوجداری قانون بھی ہمارا تھا دیوانی قانون بھی ہمارا تھا قانون وراثت بھی ہمارا تھا قانون شہادت بھی ہمارا تھا فیملی لوز بھی ہمارے تھے تو ایک عرج پیدا ہوئی کہ اب جب کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں اب ہمیں اپنا نظام قائم کرنا چاہیے لہذا اسلامی نظام کے قیام کے لیے تحریکیں کروپ اپ ہوئی ہیں بیک وقت سائیملٹینیسلی مختلف ممالک میں مسجومی پارٹی آف انڈونیشیا جماعت اسلامی آف دی انڈین سب کانٹینٹ فدائین اسلام ان ایران علیخوان المسلمون ان ایجپٹ اور ایجپٹ سے شروع ہو کر پورے عرب دنیا کے اندر عباد الرحمن لبنان میں سعید نورسی ترکی میں وغیرہ 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 یہ تحریک عمری ہیں اور ان کے اندر ایک جذبہ اُبھرا ہے اپنے ماضی کی بازی آفت اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرنا انڈین سب کانٹینٹ میں اسی نعرے کو اپنایا مسلم لیگ نے اور یہ نعرہ تھا جس کی وجہ سے سیالیس کے الیکشن میں مسلم لیگ کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت قرار پائی اور پھر بارگین کرنے کا پورا موقع اسے مل گیا لیکن صرف پاکستان کی تحریک کے معاملے میں مذہب کو انووک کیا گیا باقی کئی نہیں باقی لوکل نیشنلزم کھڑا ہوا ہے عرب نیشنلزم اس کے حوالے سے عربوں نے آزادیاں حاصل کی ہیں عرب نیشنلزم موف ناصر انحافظ الاسد وغیرہ وغیرہ عرب نیشنلزم ملے نیشنلزم فاریسٹ کے اندر ترکی کا بھی جو حصہ مصطفیٰ کمال نے بچا لیا وہ ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر اسلام کی تو جڑے خود نہیں اس نے وہاں عزان عربی میں نہیں ہو سکتی نماز عربی میں نہیں ہو سکتی عورت مرقہ نہیں لے سکتی آپ ٹوپی نہیں پہن سکتے عمامہ نہیں بان سکتے ہیٹ پہننا ہوگا انگریزی لباس پہننا ہوگا وہاں تو ناموں نشان مٹانے کی کوشش کی لیکن ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر کم سے کم ریزسٹنس ورنہ واقعہ یہ ہے کہ دوول یورپ یہ ہیں وہ نام و نشان ترکی کا مٹا دیتے ہیں اس لیے کہ اس قدر شدید ان کے اندر انتقامی جذبہ تھا یہ قوم ہے جس نے ہمارے اتنے وسیر اقمے کور حکومت کی ہے اتنے طویل عرصے تک لیکن یہ کہ بہرحال قومی اعتبار سے مصطفیٰ کمال کا کام بھی ہے کہ اس نے ترکی کو بچایا ہے تو صحیح ایک ملک بہرحال اب جو تحریکیں چلیں پہلی تحریکیں تو کامیاب ہو گئیں اس کی سب سے بڑی وجہ سیکنڈ ورلڈ وار تھی یورپین پاورز اتنی کمزور ہو چکی تھی اتنی کمزور کہ اپنے بہت آوٹ لائنگ جو ان کے علاقے تھے مقبوضہ ان پر کنٹرول کرنا ممکن نہیں تھا انگریز اس لیے گیا یہاں سے ہم نے تو نہیں نکالا اسے کیا آزادی کے لیے ہم نے کوئی جنگ لڑی کیا کسی ایک انگریز کو بھی مارا وہ تو خیر اٹھارہ سو ستاون میں تو پھر بھی آپ کہہ لیں کہ مار دھاڑ ہوئی انگریز بھی مارے گئے انگریزوں نے ہندو اور مسلمانوں کو بھی مارا لیکن یہ جو سن سیتالیس میں ہمیں آزادی ملی ہے اس میں تو نہ ہم نے کسی انگریز کو مارا نہ انگریز نے کسی ہندوستانی کو مارا یہ تو وہ جو حالات کا تقاغت تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ سن اٹھالیس کا فیصلہ کیا ہوا تھا انہوں نے پہلے کہ ویشل لیو انڈیا ان نائنٹین فورٹی ایٹ اس سے بھی ایک سال پہنے بعد سے نکل گئے اور دوسرا فیکٹر تھا انٹرنیشنل سین پر امریکہ جو ہے تلو ہو گیا تھا اور وہ آزادی کی تحریکوں کو سپورٹ کر رہا تھا تو یہ مختلف فیکٹر سے آزادی کی ہماری تحریکیں تو کامیاب ہو گئیں لیکن نظام اسلامی کی قیام کی کوئی تحریک آج تک کامیاب نہیں ہوئی یہ ایک بہت بڑی فیلی ہو رہا ہے بہت بڑی فیلی ہو رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑا تاریخ کے فلسفے کے اعتبار سے بہت بڑا اقدہ ہے جسے حل کرنا پڑے گا ایسا کیوں ہوا ہے میرے نزدیک اس کی دو وجوہات ہیں ایک وجہ یہ ان تحریکوں نے یہ سمجھا کہ جب مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے عمل کی کمی ہے لہذا عمل بہتر ہو جائے ایمان تو ہے حالانکہ ایمان نہیں تھا نہ ہے آج بھی تو ایک عقیدہ ہے موروسی عقیدہ ہے that's all convention والا ایمان کہاں ہے یقین والا ایمان کہاں ہے اور نظام بدلنے کے لیے نظام بدلنے کا مطلب ہے انقلاب برپا کرنا انقلاب برپا کرنے کے لیے اسلامی انقلاب کے لیے جس ایمان کی ضرورت ہے وہ زندہ ایمان ہونا چاہیے زندہ ایمان living faith burning faith اس کے بغیر یہ کام ممکن نہیں تو ایمفسس اسلام پر تو تھا اسلامی نظام حیات پر تھا لیکن ایمان پر نہیں تھا نمبر دو انہوں نے میتھڈالوجیز جو ہیں وہ جو موجودہ دنیا کی تحریکوں ہیں ان سے اخذ کی بجائے اس کے کہ میتھڈالوجی اخذ کرتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آپ کی صیرت سے اخذ کرتے کیونکہ یہ کام انبیاء میں سے بھی صرف آپ کے ذریعے ہوا ہے ایک مرتبہ ہوا تاریخ میں کہ ایک گورا نظام قائن ہو گیا اور اس لیے میں نے نوٹ کر آیا تھا اپنی پچھلے لیکچرز میں کہ حضور کے لیے تین مرتبہ آیا ہو اللذی ارسل رسولہو بالہدہ و دین الحق لیزہرہو عن الدین کلی اور کسی اور رسول کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں آیا نہ حضرت ابراہیم کے لیے نہ حضرت موسیٰ کے لیے نہ حضرت عیسیٰ کے لیے نہ حضرت نوح کے لیے علیہ السلام یہ کام حضور نے کیا اور ایک لائسپین میں کیا بیس بائیس برس چھے سو دس میں وحی کا آغاز ہوا چھے سو بتیس میں انتقال ہو گیا بائیس برس تھے اور عرب میں تو جو انقلاب کی تکمیل ہیں وہ سن آٹھ کے اندر ہو گئی تھی جب مکہ فتح ہو گیا بات کے دور کو تو آپ کہہ سکتے ہیں موجودہ جو ملٹری ترمی نالو جی ہے موپنگ اپ آپوریشن بس جہاں جہاں کوئی ریزیسٹنس کے پاکٹس رہ گئے تھی ان کو صاف کرنا ورنہ انقلاب کی تکمیل تو ہو گئی تھی فتح مکہ پر سن آٹھ ہجری میں لہذا ہمیں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورچ ماننا چاہیے اس میتوڈالوجی کا یہ دو غنتیاں ہوئی ہیں بالعموم ان تحریکوں سے لیکن بہرحال سبق سیکھ کر آگے چلنا ہے کوششیں کرنی ہیں مجھے فیض کی ایک نظم بہت اچھی لگتی ہے بہت اچھی لگتی ہے میں نے بھی اپنی زندگی کے دس سال جماعت اسلامی میں بسر کیے ہیں پھر میں وہاں سے مایوس ہو کر نکلا ہوں تو اسی زبانے میں یہ نظم اس کی آئی تھی میں حران ہوتے ہیں وہ تو اس قسم کی کسی کشا کش میں کسی تحریک میں بالفیر تو کبھی شریک رہا ہی نہیں وہ تو شائر تھا ایک لیکن نظم اس قدر عظیب ہے یہ فصل امیدوں کی ہم دم اس بار بھی غارت جائے گی سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی دھرتی کے کونوں خدروں میں پھر اپنے لہو کی خاد بھرو پھر مٹی سیچو عشقوں سے پھر اگلی رت کی فکر کرو پھر اگلی رت کی فکر کرو جب پھر ایک بار اجڑنا ہے ایک فصل پکی تو بھر پایا تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے ٹرائی ان ٹرائی اگین ٹرائی ان ٹرائی اگین ٹرائی ان ٹرائی اگین بہرحال یہ تحریکیں جو ہے ابھی تک جماعتوں کی شکل میں ہیں ان کا ایک نقشہ ہے لیکن کامیابی نہیں ہوئی ہے اور تحریکوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو وہ تحریک پچیس تیس چالیس پچاس سال کے اندردر کامیاب ہو جائے تو ہو جاتی ہے ورنہ اس پر بڑھا پا تاری ہو جاتا ہے وہ تو جیسا کہ میں نے سپینگلر کا ویو آپ کو بتایا یہ فلسفہ تاریخ کا ایک نقطہ نظر ہے تہذیبیں بھی جوان ہوتی ہیں قوت پکڑتی ہیں پھر مر جاتی ہیں ٹائن بھی نے بیس تہذیبیں شمار کی ہیں کہ پوری تاریخ انسانی کے دوران بیس سیولیزیشنز اُبھری ہیں ان میں سے وہ کہتا ہے بارہ ختم ہو چکی آٹھ ہیں اس وقت اور اسی کو ہنٹنگٹن نے پھر آگے بڑھایا کلیش آف سیولیزیشن کے اندر کہ یہ جو آٹھ تہذیبیں آج دنیا میں ہیں ان میں سے ایک ہماری مغربی تہذیب ہے باقی ساتھ میں سے بھی پانچ وہ ہیں جنہیں ہم آسانی سے ایسی بھی لیٹ کر سکتے ہیں ہمارے اندر گم ہو جائیں گی زم ہو جائیں گی they pose no threat no challenge صرف دو تہذیبیں ایسی ہیں کہ جو ذرا لوہے کے چنوں کے مانند ہیں ان کے چبانہ مشکل ہوگا ایک مسلم سیولیزیشن اور ایک کنفیوشین سیولیزیشن آف چائنہ اس پر پھر اس نے مشورے دیئے تھے اور یہ جو تنگ ٹینکس ہوتے ہیں جو اس طرح کے دانشفر ہوتے ہیں ان کے مشوروں پر کس طرح عمل ہوتا ہے امریکہ کے اندر دو مشورے دیئے ایک تو چائنہ کو اور مسلم ورلڈ کو ایک دوسرے سے دور کرو چائنہ کو eastward looking کر دو westward looking نہ رہے west میں تو عالم اسلام ہے اگر مشرق کی طرف رخ ہو جائے گا تو پیسیفک ایک روس دی پیسیفک امریکہ بیٹھا ہوا اور بیچ میں نیچے جو جزیرے ہیں اسی مشورے کے تحت ایپک خائم ہوئی ایشیا پیسیفک ایکنومک کاؤپریشن دوسرا مشورہ دیا مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کو بڑھکاؤ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو شیعہ سنی قتل و غارت ہوئی ہے وہ اصل میں اس پولیسی کا نتیجہ وہ انڈیجنس نہیں ہے بلکہ اس کے ڈانڈے باہر سے ملتے ہیں ورلہ شیعہ سنی سائیڈ بائی سائیڈ رہتے ہیں کبھی کوئی عوامی فساد تو ہوا ہی نہیں ہوا شیعہ سنی کا کوئی عوامی فساد کبھی ہوا ہی نہیں آج تک نہیں ہوا زیادہ سے زیادہ اختلاف ہوتا ہے تو محرم کے دنوں میں کہ تازیہ کا جناب یہ راستہ آپ کا مقرر ہے آپ ادھر کیسے جا رہے ہیں بس اس پر ہوتا وہ بھی ان چند دنوں کے اندر باقی طور کا ہی نہیں سائیڈ بائی سائیڈ اوپر نیچے ایک ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ میں اوپر شیعہ ہے نیچے سننی ہے یا نیچے شیعہ ہے اوپر سننی ہے کوئی نہیں لیکن ہے یہ بہت بڑی ایک پالیسی ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے بہرحال ہمارا جو اپورڈ جو امیٹ تھی رینایسنس کی وہ تو تاہال تو ناکام ہے بھی یہ جو کچھ ایران میں ہوا یہ ایک بڑا ہی اچانک ایک فنومنن ہے جو ابراہ ہے وہ کسی تحریک کے نتیجے میں نہیں ہے وہ تو اصل میں ایک پولیٹیکل مومنٹ تھی اگنس دی شاہ اس کے لیے نہ کوئی اسلامی تحریک کے لیے کوئی جماعت منائی گئی نہ اسلامی انقلاب کے لیے کوئی فکر تیار کیا کچھ بھی نہیں ایک جوائنٹ سٹرگل اگنس شاہ جس میں لیفٹسٹ بھی تھے رائٹسٹ بھی تھے تودے بھی تھی خالص کاربنسٹ مجاہدین خلق بھی تھے جو ایسے مسلمان ذہن کے تھے لیکن کچھ لیفٹ کی طرف ان کا رجحان تھا لبرلز بھی تھے مہدی بادنگانی جیسے لوگ اور علماء بھی تھے آیت اللہ بھی تھے سب تھے این وقت پر آیت اللہ نے اس کو ہائی جیک کیا ہے اور اس کے بعد ان کی آپس میں جو ان فائٹنگ ہوئی ہے مجاہدین خلق کی اور ان علماء کی وہ آپ کو معلوم ہے کتنا خون بہا ہے یہ بالکل تحریک جو ہے پاکستان کی انٹی بھٹو تحریک کے پیرلل تھی ہمعاصر تھی ایک ہی زمانے میں نویت بھی ایک ہی تھی بھٹو کے خلاف جو نوک تھے وہ سب جمع ہو گئے میں نے اسے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں اسے ایک سیاسی تحریک سمجھتا ہوں نظام مصطفیٰ کی تحریک نہیں مانتا چاہے اس کی وجہ سے جس مسجد میں دس سال سے میں جمعہ کا خطاب کر رہا تھا مجھے وہ مسجد چھوڑنی پڑی میں نے کہا ٹھیک ہے اس لیے کہ عوامی جذبات اتنے اٹھے ہوئے تھے پی انہے کی تحریک اس کا نام رکھ دیا گیا نظام مصطفیٰ تحریک حال یہ ہے کہ اثر کی نماز جا رہی ہے اور جنوز چلتا جا رہا ہے اور نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھ رہا ہے اور نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحَرَاجِ وہ بھی ایک پولیٹیکل مومنٹ تھی اینٹی بھٹو مومنٹ کسی کو کسی وجہ سے دشمری تھی بھٹو سے کسی کو کسی وجہ سے کسی کو کسی وجہ سے کسی کو کسی وجہ سے سب جمع ہو گئے اور سب نے جو ہے ٹانگ کھیچ لی لیکن ہائی جیک کر کے لے گئی آرمی سب دیکھتے رہے گئے وہ سارا حلوہ جو پی انہے نے پکایا تھا وہ زیاو الحق نے گیارہ سال کھایا بیٹھ کر آرام سے اٹھ وز ہائی جیک بائی زیاو الحق لیکن پیرلل مومنٹس تھی اور شاہ آف ایران اینڈ بھٹو بوت مرتے وقت یہ کہہ کر گئے کہ ہمیں امریکہ نے مروایا ہے دیموکریٹک حکومت تھی دیموکریٹس کی حکومت تھی امریکہ میں انہوں نے سپورٹ کیا ان تحریکوں جو ان کے خلاف چل رہی تھے بہرحال بھٹو کے تو ایک اور جرم بھی تھا کہ اس نے ایٹم بم بنانے کا اعلان کیا تھا چاہے ہمیں گھاس کھانا پڑے ہم ایٹم بم بنائیں گے اور کسنجر نے کہہ دیا تھا we'll make an example of you باس نہیں آوگے اگر تو تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے اور وہ نشان عبرت پھانسی پہ جھلا دیا اس کو بہرحال اس اعتبار سے ہماری ابھی پیشرفت کچھ نہیں ہو سکی ہے meaningful پیشرفت بلکہ اس میں جو ایک نئی dimension پیدا ہوئی ہے افغانستان phenomenon کے نتیجے میں جو القائدہ اور اسامہ ابن لادن اور ان کے ہم خیال لوگوں نے جس طرح کا طریق کار اختیار کیا ہے جذبہ تو ظاہر بات ہے کہ ان کا مذہبی ہے جانے دینا آسان کام تو نہیں لیکن یہ جو دہشتگردی کا طریقہ اختیار کیا ہے یہ counter productive ہے نقصان دے ہے اس کے فائدہ کچھ نہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا بہرحال ہر شخص اپنی نیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جج کیا جائے گا انما العمال و بنیات اگر ان کے نیت نیک ہے خلوص میں اس میں انہیں عجر ملے گا لیکن یہ تو counter productive ہے اس وقت اور ان کے حوالے سے اس وقت ویسٹ نے بالکل target number one بنا دیا ہے کہ fundamentalist اسلام یہ ہمارا دشمن ہے ہمیں ختم کریں گے چنانچہ جو تازہ ترین ریپورٹ آئی ہے رینڈ کارپوریشن آف امریکہ کی جو highest level کا think tank ہے اور جس کے سفارشات پر وزارت خارجہ اور باقی وزارتیں عمل کرتے ہیں ان کی ریپورٹ میں مسلمانوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر ایک وہ لوگ جو اسلام کو ایک نظام زندگی سمجھتے ہیں پولٹیک اور سوشل ایکنومک سسٹم بھی سمجھتے ہیں ایک مذہب کے علاوہ مذہب بھی ہے عقائد بھی ہیں عبادات بھی ہیں رسومات بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی پولٹیک اور سوشل ایکنومک سسٹم جو سمجھتے ہیں they are our enemy number one we have to crush them crush them crush them in whatever way it is possible اس لیے کہ ہم اپنے مددے مبقابل کسی نظام کو کھڑا ہوا نہیں دیکھ سکتے اور آپ سوچ یہ چالیس برس جو cold war رہی وہ نظاموں کی جنگ تھی نا اس میں مذہب کا تو کچھ سوال ہی نہیں تھا بحث میں بھی سب کے سب کیا تھے عیسائی تھے اور رشیہ کے اندر کون تھے یو ایس ایس آر کی عظیم اکثریت کن پر مشتمل تھی یہ چند مسلمان میں مالک چھوڑ دیجئے خاضرقستان وغیرہ تو بھاکہ تو سارا وہ عیسائی تھے تھا مذہب کا کوئی element نہیں تھا element نظام کا تھا ہمارا capitalistic نظام اور یہ communist نظام اس کا challenge بن کر آ گیا ہے nothing doing برداشت نہیں کریں گے تو fundamentalist کے بارے میں تو ان کی پہلے policy declared ہے we have to crush them نمبر دو ہے traditional لوگ روایتی علماء یہ اپنے مسجدوں میں اپنے مدرسوں کے اندر قال اللہ و قال الرسول پڑھانے پڑھنے میں ہیں تو یہ فی نفسے ہی تو خطرناک نہیں ہیں لیکن اگر یہ fundamentalist کے ساتھ مل جائے تو بہت خطرناک ہے اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے لوگوں کے ساتھ رابطے کا مستقل ذریعہ موجود ہے ہر جمعہ کو جلسہ عام ہو رہا ہے چھوٹا سا جلسہ کرنے کے لیے بھی آپ کو کتنے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں اس کا استہار شائع کیجئے اس کی ڈیلوریا کیجئے اس کا اعلان کیجئے وہ کتنے آئیں گے دو سو چار سو آگئے تو بڑی بات یہاں وہ کچھے دھاگے سے بدے آ رہے ہیں نہا دھو کر کپڑے بدل کر اتنے لگا کر چلے آ رہے تو یہ ہے کہ بہت خطرناک ہیں یہ اگر ملیہ فرنمنٹلز تو انہیں دور رکھنا ایک دوسرے سے اور ان کے آپس کے اختلافات کو بھڑکانا ہے تاکہ یہ کبھی متحدہ قوت نہ بن سکے تریڈیشنلز لیکن پرلل مومنٹس تھی اور شاہ آف ایران اور بھٹو بوت مرتے وقت یہ کہہ کر گئے کہ ہمیں امریکہ نے مروایا ہے دیموکریٹک حکومت تھی دیموکریٹس کی حکومت تھی امریکہ میں انہوں نے سپورٹ کیا ان تحریفوں جو ان کے خلاف پر نہیں تھا بہرحال بھٹو کہتا ہے ایک اور جرم بھی تھا کہ اس نے ایٹم بم بنانے کا اعلان کیا تھا چاہے ہمیں گھاس کھانا پڑے ہم ایٹم بم بنائیں گے اور کس انجر نے کہہ دیا تھا we'll make an example of you باز نہیں آوگے اگر تو تمہیں یہ نشان عبرت بنا دیں گے اور انشان عبرت پھانسیے پہ جھلا دیا سکا بہرحال اس اعتبار سے ہماری ابھی پیشرفت کچھ نہیں ہو سکی ہے meaningful پیشرفت بلکہ اس میں جو ایک نئی dimension پیدا ہوئی ہے افغانستان فنومنن کے نتیجے میں جو القاعدہ اور اسامہ ابن لادن اور ان کے ہم خیال لوگوں نے جس طرح کا طریق کار اختیار کیا ہے جذبہ تو ظاہر بات ہے کہ ان کا مذہبی ہے جانے دینا آسان کام تو نہیں لیکن یہ جو دہشتگردی کا طریقہ اختیار کیا ہے یہ counter productive ہے نقصان دے ہے اس کے فائدہ کچھ نہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا بارال ہر شخص اپنی نیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جج کیا جائے گا انما العمال و بنیات اگر ان کی نیت نیک ہے خلوص میں انہیں عجر ملے گا لیکن یہ تو counter productive ہے اس وقت اور ان کے حوالے سے اس وقت ویسٹ نے بالکل target number one بنا دیا ہے کہ fundamentalist اسلام یہ ہمارا دشمن ہے میں ختم کریں گے چنانچہ جو تازہ ترین ریپورٹ آئی ہے رینڈ کارپوریشن اف امریکہ کی جو highest level کا think tank ہے اور جس کی سفارشات پر وزارت خارجہ اور باقی وزارتیں عمل کرتے ان کی ریپورٹ میں مسلمانوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر ایک وہ لوگ جو اسلام کو ایک نظام زندگی سمجھتے ہیں پولٹیک اور سوشل ایکنومک سسٹم بھی سمجھتے ہیں ایک مذہب کے علاوہ مذہب بھی ہے اقائد بھی ہیں عبادات بھی ہیں رسومات بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی پولٹیک اور سوشل ایکنومک سسٹم جو سمجھتے ہیں they are our enemy نمبر ون we have to crush them crush them crush them in whatever way it is possible اس لیے کہ ہم اپنے مدے مبقابل کسی نظام کو کھڑا ہوا نہیں دیکھ سکتے اور آپ سوچ یہ چالیس مرس جو کولڈ وار رہی وہ نظاموں کی جنگ تھی نا اس میں مذہب کا تو کچھ سوال ہی نہیں تھا ویسٹ میں بھی سب کے سب کیا تھے عیسائی تھے اور رشیہ کے ادر کون تھے یو ایس سیس آر کی عظیم اکثریت کن پر مشتمل تھے یہ چند مسلمان ممالک چھوڑ دیجئے خاضر قستان بغیرہ بھاکہ تو سارا وہ عیسائی تھے تھا مذہب کا کوئی الیمنٹ نہیں تھا الیمنٹ نظام کا تھا ہمارا کیپیٹللیسٹک نظام اور یہ کومیونس نظام اس کا چیلنج بن کر آگیا nothing doing برداشت نہیں کریں گے تو فنڈمنٹلیس traditional لوگ روایتی علماء یہ اپنے مسجدوں میں اپنے مدرسوں کے اندر قال اللہ و قال الرسول پڑھانے پڑھنے میں ہیں تو یہ فی نفسے ہی تو خطرناک نہیں ہیں لیکن اگر یہ فنڈمنٹلیسٹ کے ساتھ مل جائے تو بہت خطرناک ہیں اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے لوگوں کے ساتھ رابطے کا مستقل ذریعہ موجود ہے ہر جمعہ کو جلسہ عام ہو رہا ہے چھوٹا سا جلسہ کرنے کے لیے بھی آپ کو کتنے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں اس کا استہار شائع کیجئے اس کی ڈنوریا کیجئے اس کا اعلان کیجئے وہ کتنے آئیں گے دو سو چار سو آگئے تو بڑی بات یہاں وہ کچھے دھاگے سے بندے آ رہے ہیں نہا دھو کر کپڑے بدل کر اتن لگا کر چلے آ رہے ہیں تو یہ ہے کہ مہت خطرناک ہیں یہ اگر مل جائے فنڈامنٹلس تو انہیں دور رکھنا ایک دوسرے سے اور ان کے آپس کے اختلافات کو بھڑکانا ہے تاکہ یہ کبھی متحدہ قوت نہ بن سکے تریڈیشنلس تیسرے انہوں نے کہا ہے موڈرنسٹ ہیں جو اسلام کی ایسی تعبیر اب کر رہے ہیں جو ہماری تہذیر کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں پاکستان میں ڈاکٹر اقبال صاحب کے بیٹے نے جاوید اقبال نے کہا شراب حرام نہیں ہے قرآن میں کہیں حرام نہیں لکھا شراب پی کر مدہوش ہو جانا حرام ہے شراب پینا فی نفسے حرام نہیں ہے ایک اور ان کے ہمنام دانشور ان ٹی وی پر کافی اب آ رہے ہیں انہوں نے کہا اسلام میں کوئی پردہ نہیں ہے تو کلچر تھا وقت کا کلچر تھا عرب کا اس کا کوئی اسلام سے تعلق یہ جو ری انٹرپرٹیشن آف اسلام ہو رہی ہے to make it کمپیٹیبل with the western civilization وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اصل آدمی اور ان کی مدد کرنی چاہیے انہیں سپورٹ کرنا چاہیے ان کو امداد دینی چاہیے اور ان کو میڈیا پر ان کی اپیرنس کا احتمام کرنا چاہیے اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں مسجد میں کون گھسنے دے گا انہیں وہاں کون ان کے پیچے نماز پڑھے گا اور کون ان کا خطبہ سنے گا جوتے لگ جائیں گے لہٰذا ان کو جو ہے میڈیا پر لاؤ اور اس پر عمل ہو رہا ہے اور آخر اس نے کہا جو خالص سکر مسلمان ہیں وہ تو ہمارے ہی ہیں اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نام نماز روزہ حج زکاة کا عقائد کا کچھ رسومات کا عقیقہ ہے شادی میں عجاب و قبول ہے مردہ کو دفنانا ہے کفنانا ہے بس سے تو کوئی کرتے نہیں یہ ہمارا تو کوئی ان سے جگڑا نہیں ہے باقی وہ اس کو کوئی سیاسی نظام اس کو کوئی معاشی نظام تو معاشر کی نظام سمجھتے ہیں نہیں سیکولر ہے لہٰذا ان دونوں طبقات کو سپورٹ کرو اور یہ جو دو طبقات پہلے ہیں ان کے خلاف جدو جہود کا یہ ہے موسٹ ریسنٹ پالیسی ایڈوائز جو دی گئی ہے امریکہ کی حکومت بارال میں نے وہ جو میں نے کہا تھا کہ ایک طرف تو رینایسنس کی تحریک چل رہی ہے اس کے بارے میں اپنا تجزیہ پیش کر دیا دوسری طرف ہمارے زوال کا عمل اور گہرا اور گہرا اور گہرا ہوتا چلا گیا اس زوال کے بڑے بڑے لینڈ مارٹ کیا ہیں نائنٹین سکسٹی سیون وار میں عربوں کو ایسی حضیمت ناک شکست ملی ہے ایسی حضیمت ناک شکست کہ شرم سے سر جھکائیں قیامت تک تب بھی وہ داغ نہیں دھویا جا سکتا ہاں مصریوں نے دھو دیا تھا انیس سو تیہتر کی جنگ میں لیکن اردن شام اور اسرائیل نے جھپٹا مارا ادھر سے لیا سنائی پیننسلہ ادھر سے لے لیے گولان ہائٹس ادھر سے پورا ویس بینک جو اب تک جارڈن کے پاس تھا اور ایس جنو شرم بھی گیا اب ان کے قبضے میں ترام نائنٹین سکسٹی سیون یہ عالم عرب کے اعتبار سے یہ ہمارے زوال کا ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے اسلام کے نام پر بننے والے ملک کا جو حشر ہوا انیس سو اکتر میں دو لخت ہو گیا دو ٹکڑے ہو گیا اور سخت حضیمتناک عبرتناک حضیمت جو ہے مسلمانوں کو پاکستان کو اٹھانی پڑی یہ ایک اور دوسرا لینڈ مارک ہے پھر جو قتل عام ہو رہے ہیں بوسنیہ میں چچنیہ میں پیلسٹائن میں یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی کی شکلیں ہیں تو ڈاؤن فال is also increasing going deeper and deeper and deeper لیکن دوسری طرف نائسنس کی تحریکیں بھی ہیں اگرچہ مسلید ہیں میں ان ٹررنس صدرات کو جو میں نے کہا کہ ان کی نیت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں ان کے ساتھ معاملہ ہوگا لیکن میں ان کا جو بھی طریقے کار ہے اس سے سمجھتا ہوں کہ وہ مفید سے زیادہ مزل ہے counter productive ہے اسلام کا نقصان پہنچ رہا ہے اور میں انہیں کہتا ہوں misguided missiles ایک missiles ہوتے ہیں guided missiles یہ misguided missiles ہیں یہ ہے آج کی داستان جو میں نے آپ کے سامجے رکھی اس آج میں یہ اب بزید شامل کر لیجے کیونکہ آج میں نے شروع کیا تھا جنگ عظیم اول کے کچھ دس سال بعد سے انیس سے چوبیس میں خلافت جو ایک nominal ادارہ تھا برائے نام ایک کہیے کہ ٹوکن ایک مسلمانوں کی اجتماعیت کا ختم ہوئی اس کے بعد سے پھر ایک رینایسنس کا پروسس شروع ہوا آزادی کی تحریکیں نظام اسلام کی قیام کی تحریکیں آزادی کی تحریکیں کامیاب ہوئی وہ زمانے کی جو روح اثر تھی spirit of the time کے مطابق تھی کامیاب ہو گئی لیکن یہ کہ یہ تحریکیں دوسری جو ہے ناکام ہو گئی اور اب جو element آ گیا ہے وہ counter productive ہے لیکن ہمارے خلاف جو اب طاقت ایک عمر کر آئی ہے وہ جو اسلام کی بدتری دشمن ہے یہودی اب انہیں تمکن حاصل ہو گیا ہے ان کے شکنجے میں ہے اس وقت عالم عیسائیت ان کے شکنجے میں ہے اگرچہ اس میں مختلف شیڈز ہیں کیتھولکس اتنے زیادہ عالی کار نہیں ہیں ان کے اگرچہ ویسے شکست مان چکے ہیں پوک نے یہ فتوہ ایشو کر دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے سلیم دیئے جانے کی ذمہ داری یہودیوں پر نہیں ہے جس کے جواب میں پھر ابھی ایک پکچر بنی ہے دی پیشن جس میں کہ صحیح حقائق کو دوبارہ پیش کیا گیا صحیح حقائق میں میں نے ایک پکچر دیکھی تھی کنگ آف کنگز اور اس میں صحیح تاریخ تھی حضرت عیسیٰ کو کنوں نے مروایا تھا ان کے قول کے مطابق ہمارے نزدیک تو اللہ نے انڈے اٹھا لیا تھا اور دوسری طرف جو وہ پروٹیسٹنٹ عیسائی ہیں جو زیادہ فنڈمنٹلسٹ ہیں ویسپ ان میں سے خاص طور پر ویسپ یہ اسطلاح پتہ نہیں ہے آپ لوگوں نے سنی ہے کی نہیں سنی ہے ویسپ ایک تو اس بھڑکوں کہتے ہیں جو کاٹ جاتی ہے کہیں اور سوجان ہو جاتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے اور ویسپ اصل میں مخفف ہے وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس ان کے دو گھڑ ہیں بڑے بڑے ایک برطانیہ اور ایک امریکہ ہے یو ایس اے ویسپ یہ پوری طرح یہودیوں کے شکنجے میں یہ بات پچھلی صدی میں آج سے تقریباً سو برس قبل اللہ و اقبال جب یورپ گئے تھے انیس سو پانچ میں اور انیس سو آٹھ تک رہے تھے وہاں تو ہی کٹ سی تھرو دی سوسائٹی یورپین سوسائٹی وہ خود جو کہتے ہیں نا کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود گاہ علج کے رہ گئی میرے توخمات میں تو انہوں نے دلِ وجود کو ان کی دگاہ نے چیر کر دیکھ لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہِ یہود میں اس وقت کا فرنگ اس کا امام برطانیہ تھا آج اسی فرنگ کا امام امریکہ ہے یورائٹل سٹیٹس اف امریکا فرنگ جو کی رگے جہاں پنجہِ یہود میں بہرحال اب میں مستقبل کی طرف آتا ہوں اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کروں گا ایک مستقبلِ بعید ایک مستقبلِ قریب مستقبلِ بعید جو زیادہ بعید نہیں ہے میرے نزدیک وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے وہ کیا ہے قرآنِ مجید کے سغرہ کمرہ سے بھی ثابت ہوتا ہے پوری وضاحت کے ساتھ قرآن میں یہ نہیں ہے لیکن سغرہ کمرہ قرآن میں موجود ہے جس کا لازمی نتیجہ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور حادیثِ نبویہ سے وڑی وضاحت کے ساتھ ثابت ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں پورے گلوپ پر دینِ حق اسی طرح غالب آئے گا جیسے کہ حضور کی جد و جہد کے نتیجے میں جزیرہ نمائی عرب میں غالب آئے گا قرآن میں سغرہ کمرہ کیا ہے تین دفعہ کہا کہ ہم نے بھیجا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دین کو غالب کرنے کے لئے وہ آیت میں نے بار بار کوٹ کی ہے پانچ دفعہ کہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے محمد کو پورے عالم انسانیت کے لئے سب سے اہم آیت ہے سورہ سبا کی نمبر اٹھائیس آیت اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری نوع انسانی کے لئے بشیر اور نظیر بنا کر اب اس سغرہ کمرہ کو جوڑیے جب تک پوری دنیا پر دین حق اسی طرح غالب نہ ہو جیسے کہ حضور نے عرب میں کر دیا تھا حضور کا مقصد بیست خنوز شرمندہ تکمیل ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور کا مقصد بیست جو ہے پورا نہ ہو احادیث کے اندر وہ حدیث جو میں دو دفعہ آپ کے سامنے لا چکا ہوں پہلا دور نبوت دوسرا خلافت اللہ بن حاج النبوہ تیسرا ملکا عاظدن چوتھا فکر آیا ثم تکونو ملکا جبریا پھر ملوکیت ہوگی مجبوری والی غلامی والی اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت صحابہ نے اس کا کیا مطلب سمجھا ہوگا یہ دو ملوکیتیں علیدہ علیدہ حضور نے گنوا دی آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی ملوکیت وہ تھی جس میں سلاتین اور ملوک مسلمان تو تھے کلمہ گو تو تھے پھر ہم ملکا وکٹوریا کے غلام ہوگئے یہ ملکا جبریل یہ پورے عالم اسلام کو جو رون جالہ تھا کلونیل پاورز آف یورپ نے یہ اس کی طرف اشارہ ہے یہ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا اور بہت نیوز ہے سُمَّ تَكُولُ خِلَافَةً عَلَى مِنْ حَاجِ النَّمُوعَةً پھر دوبارہ دنیا میں خلافت عَلَى مِنْ حَاجِ النَّمُوعَةً اسلام کا نظام قائم ہوگا یہ ہے وہ دور جو آنے والا ہے مستقبل میں آئے گا لازمان آئے گا دو پتنگیں ہیں گڑ رہی ہیں ان کا پیچ پڑھنے والا ہے بہت زبردست ایک ہے نیو ورلڈ آرڈر جو اخیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے ایک ہے جسٹ ورلڈ آرڈر آرڈر آف اسلام نقابلہ انہی میں ہونا ہے اور نتیجے میں بالآخر اسلامی خلافت گلوبل سطح گلوبل کرتے طرف سے دنیا جا ہی رہی ہے گلوبلائزیشن گلوبلائزیشن یہ ملکوں کے دلمیان لکی رہے تو تقریباً بے ایمانی ہو جائیں گی ملٹی نیشنلز کی حکومت ہوگی اصل میں تو باقی حکومتیں جو ہے تو انتظامی قسم کے وہ ایک ریجنز ہوں گے جیسے کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے پوری امت مسلمہ ایک وحدت تھی ہاں حکومت یہاں مغلوں کی ہے وہاں صفویوں کی ہے لیکن کہیں کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں کہیں کسی ویزا کی ضرورت نہیں کوئی مغرب سے چل کر آتا ہے ابن بطوتہ اور پہنچ جاتا ہے ہندوستان تک اور یہاں آ کر وزیر بن جاتا ہے امت کی وحدت برقرار تھی یہ امت کی وحدت ختم ہوئی ہے فرس ورلڈ وار کے بعد یہ نعرے لگے ہیں امت کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لئے مغرب کے زیر اثر یہ سب سے بڑی سازش تھی امت کی وحدت کو ختم کرنے کے لئے بہرحال ایک تو یہ جس کی کے بارے میں حضور نے خبر دی کہ دوبارہ آئے گا خلافت اللہ من حاج النبوہ کا نظام اور دو حدیثیں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں جس میں حضور نے خبر دی ہے کہ اب جب یہ آئے گا تو گلوبل ہوں ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا حضرت سوبان رضی اللہ تعالی ان کی روایت عن سوبان رضی اللہ تعالی عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض اللہ نے میرے لئے پوری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا پوری زمین فرائے تو مشارق ہاں و مغارب ہاں میں نے سارے مشرق دیکھ لئے سارے مغرب دیکھ لئے وَإِنَّا أُمَّتِهِ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَازُوِعَلِي بِنْهَا امت کی حکومت من تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیا اور یہ روایت کسی دوسرے تیسرے درجے کی حدیث کے ذرخیروں میں سے نہیں ہے مسلم شریف کی روایت درجہ اول کی کتب اور دوسری حدیث وہ مسلم احمد ابن حمل کی ہے مقداد الاسود عن المقداد الاسود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَبْقَعَ لَا ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ وَبَرٍ وَلَا مَذَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ قَلِمَةَ الْإِسْلَامِ اس روح زمین پر نہ کوئی گھر رہے گا ایٹ گارے کا بنا ہوا نہ کوئی خیمہ ہوگا جو کھالوں کا بنا ہوا جس میں اللہ اسلام کے قلبے کو داخل نہ کرتا بَعِزِ عَزِيزٍ اَوْ ذُلِ زَلِيلٍ یہ داخلہ دو میں سے ایک طریقے پر ہوگا یا عزت والے کے عزاز کے ساتھ یعنی وہ خود اسلام قبول کر لے گا تو اس کے گھر میں یا اس کے خیمے میں اسلام داخل ہوگا اس کی بھی عزت ہوگی وَلِلَّهِ الْإِزْتُ وَلِ رَسُولِهِ وَلِ الْمُومِنِينَ عزت کا حضار تو اللہ ہے اس کے رسول ہے اور اہلِ ایمان ہے اوْ ذُلِ زَلِيلٍ یا کسی کمزور کی پستی کی وجہ سے اگر اسلام قبول نہیں کریں گے جزئیہ دینا ہوگا گویا کہ اسلام تو اس کے خیمے اور گھر میں بھی داخل ہوگیا وہ خود محروم رہا جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت مقداد پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ تب ہوگی وہ بات جو سورہ الفال میں آئی ہے کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے تو یہ تو ہے مستقبلِ بعید جس کا سارا دار و مدار میرے بیان میں حالات کے حوالے سے نہیں ہیں حالات میں ہمیں اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے حالات بہت مایس کن ہیں لیکن حضور کے لیے ہوئی خبریں ہیں وہ ہوا صادق المستوق منطقی طور پر بھی میں ان کا قائل ہوں اور حضور کی انہار اس کی روح سے بھی قائل ہوں اس سے پہلے جو مستقبلِ قریب ہے اس میں ابھی مسلمانوں پر بہت سخت دن آئے گئے عذاب کا کورا اور شدید سے شدید تر ہو اس کو یوں سمجھئے کہ وہ جو حدیث جس سے میں نے باشرو کی تھی حضب النال بن نال تو باقی سارے عذاب تو قوربن کافی صحبت ہو گئے ادھر ایشورینز ادھر کروسیڈرز ادھر نیبوکڈ نظر ادھر تاتاریز ادھر گریکز اور رومنز ادھر بقیہ ویسٹرن اور سنٹرل یورپ یہ تو ساتھ ساتھ نظر آ گیا جو پچھلی سنی میں ہوا یہودیوں کے ساتھ سکس ملینز آف دیم ڈیسی میٹیڈ ختم کیے گئے ہٹلر کے ہاتھوں اس کی کاربن کھوپی بھی تو آنے والی ہے اور یہ آئے گی عربوں پر آج اللہ کے دین کے سب سے بڑے مجرم عرب کیوں عام قائدہ ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے حضور کی ازواج سے کہا گیا کہ نہیں اگر تم کوئی غلط حرکت کروں گی دو ہری سزا بھی لے گی تو مارا رتبہ بہت نچا ہے تم نبی کے گھر میں آباد ہیں عربوں کو اللہ نے فضیلت دی کہ محمد علمے سے تھے رسول عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں پھر سب سے بڑی فضیلت کیا ہے ان کی اپنی مادری زبان میں قرآن موجود ہے اللہ کا کلام ان کو قرآن کے سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے یہاں میں تو آپ سے کہتا رہا ہوں عربی سیکھیں عربی سیکھیں عربی سیکھیں تاکہ قرآن کو اس کے اپنی اصل زبان میں اپنی آنکھوں سے پڑھ سکے وہاں تو ان کو تو ضرورت نہیں پھر بھی ان کا اگر یہ حال رہا کہ جو ملک بھی کولونیل رول سے آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ کر لیا ماسکو کی طرف اور یا واشنگٹن کی طرف تو ان سے بڑا مجرم اور کوئی نہیں ایک حدیث میں آیا ہے وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِن شَرْ اِقْطَرَبِ بہت ہلاکت اور بربادی ہوگی ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین پوچھا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی تباہی آئے گی اتنے بڑے مسلمانوں کے اوپر برے حالات آئیں گے تو عرب کچھ روز کہاں ہوں گے فرآن آیا الْعَرَبُ يَوْمَيْزٍ قَلِيلٍ بہت کم رہ جائے بہت بڑی تباہی آنے والی اور اس کا لقطہ آغاز کیا ہوگا بیسے تو ہے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں اسے وہ تیس کروڑ عرب بھی دیکھ رہے ہیں اور باقی سو کروڑ مسلمان باقی بھی دیکھ رہے ہیں ٹک ٹک دیدم دمنا کشیدم وہ آئی سی جو ہے وہ بھی زیادہ آئی سی بن کر رہے گئی اور کچھ نہیں کوئی کسی طرف سے احتجاج تک نہیں ہے امریکہ شہرون کو مین آف دی پیس کا خطاب دے رہا ہے سابرہ اور شتیلہ کا قاتل درندہ اور جو کچھ کر رہا ہے فلسطینیوں پر وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ٹیلیویشن کے اوپر کس طرح بلڈوزرز آتے ہیں ان کے گھروں پر گھر گھروں پر گھر گراتے چلے جاتے ہیں کس طریقے سے ایف سکسٹین اوپر دندن آ رہے ہیں ہیلی کوپٹرز دندن آ رہے ہیں ان کے پاس کیا ہے سوائے اپنی جان پیش کرنے کے سوسائیڈ جو ہے اٹیک اس کے سوا کیا ہے یا پہلے وہ صرف پتھر مارتے تھے ہیٹیں روڑے اللہ اللہ خیصل تو یہ ضربت علیہم الزلت والمسکنت وباؤ بغضم من اللہ ہی تو پہلے ہی ہو چکا ہے لیکن جن دو چیزوں پر یہودیوں کا اور ویسپ وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا اتفاق ہے وہ ایجنڈا چار نکاتی ایجنڈے پر یہ متفق ہیں نمبر ایک جلد از جلد وہ جنگ ہونی چاہیے جس کی خبر بائبل میں دی گئی ہے ارمگیڈان بائبل کی آخری کتاب ریولیشن مقاشفات یوہنہ یہ یوہنہ جون جو ہیں یہ حضرت یحییہ نہیں حضرت مسیح کے ہواریوں میں سے ایک جون ہے ان کے مقاشفات ہیں اور اس میں یہ ہے کہ بہت بڑی جنگ ہوگی تاریخ انسانی کی ارمگیڈان اور اگر آپ دیکھیں کہ دشنری میں تو لکھا ملے گا ہے آرمگیڈان جلد از جلد ہونی چاہیے نمبر ایک اراک پر حملہ اس کا نکتہ آغاز ہے آگے یہ سلسلہ کدھر بڑھتا ہے یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے نمبر دو گریٹر اسرائیل قائم ہونا چاہیے تاکہ پوری دنیا کی یہودی آ کر سما جائے ابھی تو چھوٹے سے اسرائیل میں تو ساری دنیا کی یہودی تو نہیں آ سکتی اور یہ کہ فلسطینیوں سے اس عرض فلسطین کو پاک کیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری یہ خود کچھ حملے بھی ختم ہو جائے یا انہیں سمندر میں پھیکو یا انہیں جارڈن کی طرح زکیل دو چلے جاؤ دو نمبر تین نسٹید اقصا اور ڈوم آف تی راک عبت اس سخرا کو گرایا جائے نمبر چار ٹیمپل تعمیر کیا جائے تھرڈ ٹیمپل جس کی پوری تیاری کر چکے ہیں جس کے پورے نقشے بن چکے ہیں جس کے لیے اس کی جو بھی انٹرنل ڈیکوریشن ہوگی اس کے لیے سب کچھ تیار ہو چکا اور یہ انتفادہ جو ریسن شروع ہوا ہے یہ شہرون کے دورے کی وجہ سے کہ وہ مسجد اقصا میں داخل ہوا اور وہ دیکھ رہا تھا جگہیں کہاں سے ہمیں فاؤنڈیشن بنانی ہے اور کیا کرنا چار باتیں گنوائی میں نے پانچویں بات ایک اور بھی ہے کہ جب تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہو جائے تو تھرون آف ڈیویڈ لاکر وہاں پر رکھ دیا جائے یہ مجھے پتا نہیں تھا یہ تھرون آف ڈیویڈ ابھی حضرت دعوت کا تخت جو ہے کہیں محفوظ ہے یہ پروٹیسٹنٹس کا ایک لسانہ نکلتا ہے دی ٹرمپٹ فلیٹلفیا سے امریکہ کے شہر فلیٹلفیا سے دی فلیٹلفیا ٹرمپٹ اس میں پتا چلا یہ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت دعوت کی تاج بوشی کی گئی تھی اسی پر حضرت سلیمان کی تاج بوشی ہوئی اسی پر بعد میں ان کے اور جو بھی تھے حکمران ان کی تاج بوشی ہوتی رہی وہ پتھر ٹائٹس نے جب گرایا ہے یروشلم کے اس سیکنڈ ٹیمپل کو تو وہ اپنے ساتھ لے گیا وہ روم پہنچ گیا روم سے آئر بلینڈ پہنچ گیا کیتھولک ملک ہے بہت بڑا وہاں سے سکوٹلینڈ آیا وہاں سے انگلینڈ میں آ گیا اور اسے رکھ دیا گیا جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ جب گر جا ہے اور چودھویں صدی عیسوی میں اس کو ایک کرسی میں بلڈ کر دیا گیا سیٹ کی حیثیت سے اب وہ تھرون ہے اسی کرسی پر بٹھا کر انگریز جو بھی بادشاہ ہوئے اور جو ملکائیں ہوئے ان کی کورونیشن ہوئی ہے وہ وہاں سے لاکر اب یہاں رکھا جائے گا البتہ اس کے بعد ان کے ایجنڈیں مختلف ہو جاتے ہیں یہودی سمجھتے ہیں ہمارا مسائح آئے گا وہ اس تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے گا اس کے لیے بھی سمجھ لیجئے ان کے مسیحہ سے مراد کیا ہے ان کے ہاں چلی آ رہی تھی پیشن گوئیاں کہ مسیحہ آئے گا جو تمہارے دلدر دور کرے گا تمہیں عزمت تک پہنچائے گا وہ حضرت مسیح آگئے انہوں نے مانا ہی نہیں تو وہ پیشن گوئی جو ہے ابھی موجود ہے ابھی تک وہ مسیحہ نہیں آیا اس لیے کہ مسیح کو تمہارا نہیں اور عیسائیوں کا خیال ہے حضرت مسیح کا جو سیکنڈ نزول ہوگا سیکنڈ کمینگ تو وہ اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کرے گے پوری دنیا پر یہ ایجنڈا ہے کوئی سبب معلوم ہو سکا ہے آج تک کہ عراق پر کیوں ہم نہ کیا گیا اور کمال ہے کہ اس قوم نے پھر اسی شخص کو منتخب کر لی نائن الیون کس نے کیا اس کی کوئی قدی تحقیق ہوئی ہی نہیں روک دیا گیا جب شروع میں تحقیق شروع ہوئی تھی تو پہلے تو بیان آیا تھا مش کا کہ یہ لیگ کیوں ہو رہی ہیں چیزیں اس سے اور پھر سسٹم روک دیا گیا یہ سارا جو معاملہ ہے history is going towards that direction لیکن بہرحال اس میں جو مسجد اقصہ کی شہادت کے بعد اور قبط السخرہ کے گرانے کے بعد جو خون کھولے گا عرب نوجوانوں کا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے عرب کے اندر جوش تو اب بھی ہے نوجوانوں میں بہت ہے وہ ایک ایسی بات ہوگی کہ جس پر خون جوش کھائے گا اور اسے پہلے تو یہ حکمران جو ویس کے گماشتے ہیں یہ انہیں قتل کریں گے بھونیں گے اور پھر یہ کہ کرسچینز اور جیوز اور انہیں جیوز میں سے انٹی کرائیسٹ بھی کھڑا ہو جائے گا دجال یہ مقابلے ہونے ہیں لیکن میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن ان کے ذریعے سے عالم عرب پر تو بہت بڑا بہت سخت عذاب آئے گا باقی عالم اسلام دوسرے درجے میں ہے بجرم ہم سمجھتے ہیں کہ نمبر دو پر ہم مسلمانہ نے پاکستان ہیں جنہوں نے اس ہندوستان کی تقسیم اسلام کے نام پر کروائی اور ستاون برس گزر گئے ہیں کہ اس اسلام کا کوئی نام و نشان وہاں نہیں ہے وہی اسلام ہے جو ہر جگہ ہے یہاں بھی ہے مسجدوں میں آپ بھی جا رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں لیکن وہ اسلامی نظام جو کہا گیا تھا کہ اسلام کے حصولِ حریت و اخوت و مصابات کا ایک نمونہ دنیا کو دکھانا چاہتے وہ کہاں ہے لیکن یہ کہ جہاں تک عرب پر اس عذابِ خداوندی کا تعلق ہے اس کا تو مجھے یقین ہے ہوگا اور ہالوکاوست سے کم سے کم دس گناہ ہوگا خاکم بدہن جیسے نبوکر نظر کے ہاتھوں جتنے بڑے تھے اس سے سو گلہ جو ہیں وہ تاتاریوں کے ہاتھ میں مڑے لیکن یہ کہ باقی امت جو ہے شاید اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے شاید اللہ تعالیٰ قومِ یونس کی طرح ہمیں توبہ اجتماعی توبہ کی توفیق دے دے اللہ کی رحمت سے ہم اس اعتبار سے مایوس نہیں ہیں اپنی جو بھی ہماری بساتھ ہے کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر اسلامی نظام آسکے جس کے لیے وہ ملک بنایا گیا تھا بارحال یہ ہے میرا تجزیہ مستقبل کے بارے میں میں اب اسی پر اکتفاق کر رہا ہوں معمول سے بھی زیادہ ٹائم آج ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم قبرِ حمد کسیں اور اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیاں وقف کریں اس کام کے لیے کہ جیسے کل میں نے کہا تھا جاگو اور جگاؤ ہوش میں آؤ دوسروں کو ہوش میں لاؤ پھر ملجل کر وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحُونَ عَلِى الْمُنْكَرِ اللہ تعالیٰ توفیق دے وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَصِيِّ الحمدللللہ ڈاکٹر صاحب اس عزیم الشانج جلسے کی کثیر تعداد نے آپ کے ساتھ علمی اور ذہنی افق پر مستقبل اور حال اور جو ماضی گزرا اس کا یادگار سفر طے کیا الحمدلللہ اب ہم سوال و جواب کا سیشن شروع کر رہے ہیں سب سے پہلا سوال ہے ایک مصطفیٰ انساری صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ there is no religious tolerance in Islam for other faiths how can we refute this allegation in the light of the teachings of Holy Quran tolerance اگر نہ ہوتی اسلام میں دوسرے faiths کے لیے تو ہندوستان میں کوئی غیر مسلم بچ جاتا کس قدر لمبے عرصے تک یہاں حکومت کی ہے tolerance کا سب سے بڑا ثبوت تو ہندوستان ہے اور میرا دعویٰ ہے کہ کبھی بھی پوری تاریخ میں کسی شخص کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا پوری اسلامی تاریخ ہے دوسرا سوال what is the difference between دعوت اسلام and missionary church please mention دعوت اسلام and missionary church یہ دو قسم کی دعوتیں دنیا میں ہوتی ہیں ایک missionary ہے ایک عقیدے کو پھیلانا ہے صرف ان کے پاس کوئی نظام کا کیا قانونی کوئی نہیں تو سینٹ پال نے قانونی ختم کر دیا تھا لہذا christianity is the religion which has no law کوئی شہر حرام نہیں کوئی شہر فرض نہیں بس ایک اخلاقی تعلیم ہے اور کچھ بھی نہیں تو missionary جو ہوتی ہیں وہ صرف عقیدہ پھیلاتے ہیں یا عقیدے کے ساتھ عبادات اس کو پھیلاتے ہیں اور revolutionری دعوت ہوتی ہے کہ جو ایک revolution لانا چاہتی ہے نظام بدلنا چاہتی ہے اسلامی دعوت revolutionری ہے جیسے کومنسٹ صاحبات ہے دعوت تو وہ بھی دیتے تھے مارکسزم کو پھیلاتے تھے میں بیان کر چکا ہوں یہ آتھ کے مختلف مرائی میں اگر لوگ مارکسزم کے قائل نہ ہوتے پھر وہ مل جل کر ایک کومنسٹ پارٹی نہ بنتے تو revolution کیسے آتا تو ایک ہے missionary style of دعوت دعوت اور ایک ہے revolutionری type of دعوت تو اسلام کی دعوت جو ہے وہ حقیقت میں revolutionary orientation والی ہے سید اسد صاحب وہ کہتے ہیں according to you what are the major steps to be taken for the better future of امت مسلمہ do we need any leader for that میں شاید اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ حالات نہیں بدلیں گے بلکہ شاید شدید سے شدید تر ہوتے جائیں گے جب تک کہ ہم عالم اسلام میں کسی سائزبل ملک میں پورا اسلامی نظام قائم کر کے دنیا کو دعوت نہ دے سکیں کہ come and see with your own eyes this is Islam دیکھ لو اس میں کوئی repression نہیں ہے دیکھ لو یہاں equality ہے مساوات ہے دیکھ لو یہاں پر social security ہے کسی شخص کی بنیادی ضروریات ہر شخص کی بنیادی ضروریات کی کفالت state کے ذمہ ہے یہ security جو آج ہمیں کہا جاتا ہے social security سکینڈینیوین کنٹریز کی بہت بڑی ہے یہ سب سے پہلے مکمل ترین social security تو خلافت راشتہ پہ قائم کی گئی تھی بچے کے پیدا ہوتے ہی وظیفہ تیہ ہو گئی اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا حضرت عمر ایک دفعہ دورہ کر رہے تھے کسی پروونشنل صدر مقام کا وہاں دیکھا ایک بڑا یہودی بازار میں بھیک مانگ رہا آپ نے کہا گورنر سے یہ کیا بابنہ ہے یہ جوان ہوتا تو تم اسے جزیہ لیتے اور یہ بڑا ہے تو تم نے چھوڑ دیا بازار میں اس کو کہ بھیک مانگے اس کا وظیفہ مقرن کرو یہ نظام تھا جو دیان تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نظام جب تک ہم قائم نہیں کریں گے تاکہ اللہ کو صحیح ریپریزنٹ کر سکے اللہ کے دین کی صحیح نمائنگی کر سکے نو انسانی کے سامنے اس وقت تک یہ سزا جو ہم پر مسلط ہے یہ ختم ہونا تو دور رہا کم ہی بھی نہیں آئے گی اس وقت فضل محمود سرکاری ملازم ہیں وہ کہتے ہیں کہ why did ہٹلر kill جیوز indiscriminately when a large number of them were innocent and believed in the oneness and the supremacy of almighty God does our islam justify the same اثر میں ہٹلر نے محسوس کیا تھا کہ انہوں نے ہمیں شکنجے میں لے لیا ہے ان کے جو financial جو tentacles ہیں banking کے نظام کے ذریعے سے they are controlling us they are controlling our destiny اس لیے اس نے ان کو eradicate کیا ہے اسلام میں ایسی کوئی بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی community کو اس طرح ختم کر دیا جائے بلکہ اسلامی ریاست میں غیر مسلم جو ہیں وہ protected minority ہوتے ہیں ان کی protection کی ذمہ دار ہوتی ہے اسلامی ریاست خلافت کی اس لیے انہوں نے ذمہ کہتے ہیں ذمہ کا مطلب کیا ذمہ دار ہے حکومت ان کی حفاظت کی ان کے عبادت گاہوں کی حفاظت کی ان کے personal law کی آزادی کی ان کی مذہبی آزادی کی پوری پوری ذمہ داری لیتی ہے زبیر حسن صاحب سرویس کرتے ہیں عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے سولی پر چڑھایا تھا مگر عیسائی دشمن مسلمانوں کے بنے کیا مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے یہ بات عیسائیوں کو یاد نہیں دلانی چاہیے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو دشمن تو تمہارے یہودی ہیں ہم نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ کہ جب یہودیوں نے اس طور سے ان کو اپنے شکنجے میں کس لیا ہے اب آپ کا کہنا ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا میں نے ایک تقریر کی تھی اور کتاب چاہوے لکھا تھا to christians with love کہ بھئی حضرت مسیح کے بارے میں تم جو کچھ مانتے ہو تقریبا وہ سب کچھ ہم بھی مانتے ہیں ان کی ورجن برت کباری مریم سے پیدا ہوئے ان کا کوئی باپ نہیں ہے ہم بھی مانتے ہیں تم بھی مانتے ہیں ان کے مریکلز قرآن نے جس قضا تفصیل سے دیئے ہم مانتے ہیں ان کی ascension to heaven کہ وہ چلے گئے آسمان کے اوپر ہم بھی مانتے ہیں تم بھی مانتے ہیں بس سرک کے آئے تم سمجھتے ہیں سولی چڑھے اس پر مر گئے اور پھر بعد میں ریزریکشن ہو گئی اور پھر چلے گئے ہم کہتے ہیں کہ وہ سولی چڑھے ہی نہیں لیکن یہ کہ ascension to heaven is common his second coming is common عیسائی بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں لیکن یہ کہ جادو ایسا چل چکا ہے اس وقت عیسائیوں خصوصاً پروٹیسٹنٹ عیسائیوں پر یہودیوں کا وہ اس درجے کامیاب ہو چکے ہیں انہوں نے فتح کر لیا ہے آج سے کوئی چھ سات سال پہلے میں ہوسٹن میں تھا امریکہ میں اور ہمارا وہاں annual convention ہو رہا تھا تنظیم اسلامی نورٹھ امریکہ تو وہاں ہم نے ایک سیشن رکھا تھا اس میں ایک یہودی پروفیسر کو بنایا تھا ایک عیسائی کو اور ایک ہماری طرف سے نوجوان مسلمان مقرر تھے وہاں جو آیا تھا مسٹر ویشو گراڈ پروفیسر امریٹس یہودی انہوں نے کہا اسرائیل کی سپورٹ تو ہم سے بڑھ کر یہاں کے عیسائی کر رہے ہیں ہم تو نہیں کر رہے ہیں پریکٹسنگ یہودی اسرائیل کے حق میں آج تک بھی نہیں پہلے تو بلکل ہی نہیں تھے سکسٹی سیون کے بعد بہت سے پریکٹسنگ جو یہودی ہیں انہوں نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو جب انہوں نے بہت المقدس پورا فتح کر لیا اور اب وہ پیمپل ماؤنٹ ان کے قبضے میں ورنہ لیکن اب بھی بڑے بڑے یہودی وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط کہا میں جب تک ہمارا مسایہ نہیں آئے گا اس وقت کوئی مو نہیں بہرحال یہ میں نے کہا تھا انہوں نے فتح کیا give the devil is due انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں اس کے لیے بڑی مشقتیں کی ہیں بڑی پلاننگ کی ہیں بڑی تکریفیں اٹھائی ہیں یورپ میں جو عیسائیوں کے ہاتھوں پرسیکیوشن سوئی ہیں داستانے سنیے تو لرزہ تاری ہوتا ہے انہیں گھٹوز میں رکھا جاتا تھا شہروں میں بستیوں میں آبادی کی اجازت نہیں تھی باہر رہو دفع ہو جاؤ صرف دو گھنٹے تمہارے لیے آزادی ہے اس شہر کے اندر داخل ہو سکتے ہو کچھ خریدوں فروض کرنی ہو اوہے جاؤ دفع ہو جاؤ یہ تو حال تھا یہودیوں یہودی شدید ترین پرسیکیوشن کے اندر تھے سپین میں تب ہی تو یہودیوں نے مدد کی تھی مسلمانوں کی جبکہ انہوں نے فتح کیا سپین راستے بتائے تھے مدد کی تھی اسی لیے سپین کے اندر پھر مسلمانوں نے تاریخ ابن سیاد سے بعد جو حکومت قائم ہوئی یہودیوں کو بہت پوچھا مقام دیا بلکہ وہ حال ہو گیا تھا جیسے کہ بنی اسرائیل کا حال ہو گیا تھا مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو زمانہ تھا چہیتے اور لادلے بہترین سرزبین جو ہے جوٹسن کی سب سے زیادہ ذرخیض وہ ان کو دی گئی تھی اسی طرح یہ لکھا ہے بنگوریون نے اپنی کتاب میں مسلم سپین واسدی گولڈن ایرہ آف آور ڈائیس پورا یہ جو ہم دنیا میں منتشق رہے ہیں سن ستر سے لے کر انیس سو سترہ تک اس میں ہمارا عہدِ ذرین جو ہے وہ مسلم سپین ہے فاروق صاحب ہے وہ پوچھتے ہیں can you put some light on rising of islam religion in future میں نے تو بیان کر دیا ہے کہ اسلام as a religion تو اب بھی بڑھ رہا ہے یورپ اور امریکہ میں بھی مانا جاتا ہے the fastest growing religion is islam جتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہاں لیکن مذہب کی حیثیت سے دین کی حیثیت سے نہیں اور بوش بھی جب یہ کہتا ہے کہ we are not against islam تو سچ کہتا ہے islam as a mذہب we are ready to welcome you have come to amirika you have purchased churches synagogues turned them into mosques did we object ہم نے کوئی اتراز کیا آپ پر آپ نے یہاں کتنے ہی عیسائیوں کو مسلمان بنا دیا خاص طور پر afro-americans اور پھر کچھ بورے بھی ہوئے ہیں خاص طور پر عورتیں تو ہم نے اتراز کیا آپ کو نماز پڑھنے سے روکا آپ کو روضہ رکھنے سے روکا ہم تو رمضان میں وائٹ آوس میں آپ کو ایک افتار پارٹی بھی دے دیتے عید الفطر عید الرضا پر کومومیوریٹیو سٹیمپس بھی ایشو کر دیتے تو مذہب کے ایک بار سے ہماری کوئی وہ ہم نے عیسائیوں کا نہیں قبول کیا تھا اس کے خلاف چالیس برس ہم نے جنگ کی ہے کولڈ وار یہ سنٹو بنا اور سیٹو بنا اور نیٹو بنا کائے کے لیے تھا عیسائی کولڈ وار وہ تو ہارٹ ہو جاتی اگر دونوں طرف ایٹم بم نہ ہوتا تو ہارٹ کبھی کی ہو گئی ہوتی ہو گئی لیکن معلوم تھا کہ ادھر بھی ایٹم بم ہے ادھر بھی ایٹم بم ہے تو تباہی آئے گی تو دونوں کی آئے گی اس لیے وہ ہوت وار نہیں بنی کولڈ وار رہی بہرحال یہ ہے کہ وہ اسلام کو مذہب کی حصیت سے تو آج بھی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دی ویسٹ ٹوڈے ایون ٹوڈے اس اسلام بٹ از ای ریلیجن ایک سوال ہے فیصل صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان یہ سپیچ یو سی تیریریسٹ اٹیکس میرے خیال میں کہ جو اس کا نقصان ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کی رائے عامہ مسلمان فرنڈمنٹلز کے خلاف ہو رہی تو سمجھتے ہیں یہ سب کسم ایسے ہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ فرسٹ گلف وار میں پوری دنیا جمع ہو گئی تھی صدام کے خلاف اس دفعہ اراق وار میں جمع نہیں ہو سکے افغانستان میں بھی سب جمع ہو گئے تھے اراق وار میں جمع نہیں ہو سکے کتنے بڑے بڑے ڈیمانسٹریشنز ملینز کے پورے یورپ کے اندر امریکہ کے اندر انگلستان کے اندر تو یہ رائے عامہ ہے نا آخر چاہے اس وقت جو ہے وہ امریکہ طاقت کے نشے میں چور ہے نہ رائے عامہ کی اسے پرواہ ہے نہ یونائٹی نیشنز کی پرواہ ہے اس کو بائی پاس کر رہا ہے نہ انٹرنیشنل لوگ کی پرواہ ہے اس کے دھجیاں بکھیر رہا ہے اور کوئی ابھی تک سبب ثابت نہیں کیا جا سکا بس یہ تو کہتے ہیں کہ ورل ویڈاوٹ صدام اس سیفر سوال یہ ہے کہ جو جنگ تم نے کی تھی کس چیز کے لیے کی تھی کہاں ہیں وہ ویپنز آف ماس دسٹریکشن وہ وجود ہی نہیں ملا کسی چیز کے نہ القاعدہ سے کوئی تعلق صدام کا ثابت ہو تو بہرحال اس اعتبار سے میرے نزدیک یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے ہاں جو لوگ رابطے میں آتے ہیں اور مسلمانوں کی یہ قربانیاں دیکھتے ہیں کہ وہ جانے دے رہے ہیں اس سے کچھ لوگ تاثر ہو کر ہو سکتا ہے اسلام بھی قبول کر رہے ہیں اب اور ایک سوال ہے کوئی ڈاکٹر شیخ ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ہر لفظ کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے یہی وعدہ دوسری آسمانی کتابوں کے بارے میں کیوں نہیں کیا گیا اگر آسمانی کتابیں جیسے بائبل زبور اوریجنل فارم میں محفوظ رہتی تو اسلام کو قبول کرنے میں لوگوں کو آسانی ہوتی یہ بڑا ایک اہم سوال ہے اصل میں یہی چیز ثبوت ہے فائنیلٹی آف ڈی پروفیٹ ہڈا پہلی جو کتابیں دی گئیں وہ آخری ہدایت نامہ نہیں تھا نور انسانی کے لیے انٹیریم پیریئرز کے لیے ہدایات تھی تو ان کو محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں تھی جب الہدہ ٹوٹل گائیڈنس کمپلیٹ گائیڈنس آ گئی چونکہ حضور پر نبوت کی تکمیل ہو گئی اور ہدایت کا اتمام ہو گیا اس کو اب حفاظت دی گئی ہے اللہ نے حفاظت دی ہے ایسے میں کہا کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی جناب میں فریاد کریں کہ ہمارے ساتھ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں کیا گیا ہم بھی تیری کتابیں قرآن بھی تیری کتاب لیکن یہ کہ سبب یہی ہے کہ اللہ تعالی نے چونکہ وہ درمیانی درجے کی ہدایات تھی وہ مستقل ہمیشہ کے لیے محمد خاسم صاحب کا سوال ہے کہ جو تاریخ اسلام کی آپ نے آج پیش کی بدقسمتیں تھی ہماری نسل اس سے نابلد ہے کسی کتاب کی نشان دہی فرمائیں جس سے یہ تاریخ پڑھنے ملے یا کوئی آپ کا ویڈیو کیسٹ اس زمن میں ہو تو بتلائیں ویسے تو یہ آج ہی کی تقریر کا ویڈیو کیسٹ آپ کو بل جائے گا کچھ عرصے کے بعد جب ایڈیٹ ہو جائے گا ویسے میری کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل یہ کتاب ہے میری اب مجھے نہیں معلوم یہاں اولیبل ہوگی کہ نہیں ہوگی اللہ عالم ایک خاتون ہے ہمیرہ آپ سوال کر رہی ہیں کہ الگ الگ علاقوں میں مسلمانوں کی الگ الگ زبانیں ہیں کیا یہ چیز مسلمانوں کے اتحاد میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں نہیں قرآن مجید جو ہے اس کے تراجم اب تقریبا تمام زبانوں میں ہے اور حبل اللہ تو قرآن ہے اور قرآن کی زبان جو ہے وہ لیونگ لینگویج ہے آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ اردو جو ہے یونائٹیڈ نیشنز کی ان لینگویجز میں شابل نہیں ہے کہ جہاں اردو میں بھی ٹرانسلیشن ساتھ ساتھ ہو رہے ہوں لیکن عربی کا ٹرانسلیشن تو ساتھ ساتھ ہوتا ہے بہت واسٹ ایریا ہے ہمارے گلوپ کا جس کے میں وہ لوگ بستے ہیں جن کی زبان عربی ہے تو عربی کو آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے اسے لیونگ لینگویج یہ ہیبریو اور سنسکرٹ کی طرح نہیں ہے کہ وہ ڈیڈ ہو چکی تھی انہیں دوبارہ ریوائیو کیا گیا ہے یہ تو ہمیشہ سے ایک زندہ جبان ہے سیکھیں مبین پٹواری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ سوسائٹ بوم کیا جائز ہے اگر جائز ہے تو کن حالات میں اور اگر جائز نہیں ہے تو ایسا مسلمان جس کے پاس پتھر کے لئے اور کچھ بھی نہ ہو اپنی جان اور اپنی عزت اور اپنے ایمان کو بچانے کے لئے تو ایسی صورت میں کیا یہ صحیح طریقہ ہے اس پر مہربانی کر کے روشنی ڈالیں دیکھئے جائز اور ناجائز کا تو فتوہ میں نہیں دے سکتا یہ مفتیان کرام کا کام ہے فلسطین کے حد تک جو علماء اور مفتیان الازر ہیں انہوں نے جواز کا فتوہ دیا ہے یہ چونکہ ان کے پاس اب کوئی راستہ اور کھلا رہا ہی نہیں تو گویا کہ تنگ آبد بجنگ آبد جو ہے اس کے طور پر ان کے لیے یہ راستہ جائز ہے لیکن میں اس میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتا ایک سوال ہے تاتاریوں کے دور میں جو مسلمان اپنی بدعمالی کے سبب مارے گئے کیا وہ شہید مانے جائیں گے اللہ بہتر جانتا ہے اسی کی ہاں معاملے ہونے ہیں ہم خام کا فتوے لگائیں کہ وہ شہید تھے یا نہیں تھے ہمارے فتووں کی کیا حیثیت انہی کا دوسرا سوال ہے کہ انیس سو اٹھالیس میں یہودیوں کی سلطنت یعنی اسرائیل کس ملک کا حصہ تھی یہ فلسطین جو تھا پیلسٹائن جو لیگ آف نیشنز ہوتی تھی مرہومہ اس نے اس اس کے ذمہدار اور نگران ہوں گے تو یہ فلسطین ایک ملک تھا اور اس فلسطین میں پھر بلڈیشرز ہی نے بالفور ڈیکلریشن جو وزیر خارجہ تھا انگلستان کا بالفور اسی نے پھر ان کو حق دیا کہ تم یہاں آباد بھی ہو سکتے ہو جائدات خرید سکتے ہو ورنہ جب عیسائیوں نے ہینڈ اور کیا تھا بغیر لڑے بھڑے حضرت عمر کو جن اس وقت جو معاہدہ کیا تھا اس میں یہ تیہ کرا لیا تھا کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے اس وقت عیسائیوں اور یہودیوں میں بہت دشمن ہی تھی دیکھئیے رقین ہیں اور مسلمانوں کے بہترین دوست عیسائی ہیں ایک دوسری جگہ پر فرمایا کہ اہل ایمان یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت مناؤ باز اہم اولیاء باز اب اس میں بداہر تعداد ہیں میں نے اسے ریزول کیا ہے اور میں نے باز ہندوستان کے پرچوں میں دیکھا کہ انہوں نے میری رائے کو پسند کیا کہ ایک تھی پوزیشن اس وقت کی عیسائی اس وقت اسلام کے خلاف اس طرح نہیں کھڑے ہوئے جیسے یہودی کھڑے ہو گئے ہرقل اسلام لانے کو تیار تھا اسی طرح جیسے دو سو برس پہلے وہ ایمان لے آیا تھا کرسٹینٹی پر اور پوری جو ہے ایمپار کرسٹین ہو گئی ایسے ہی ریکلیس یہ چاہتا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور پوری مملکت بھی مسلمان ہو جائے تاکہ میری سلطنت قائم رہے لیکن وہ نہیں ہو سکا تو وہ رہ گیا اسی طرح حضور نے جو خط بھیجے اس میں جو مقوقس تھا پیٹریارک آف سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی گھوڑا بھیجا حضور کے لئے تحفہ دیا اور سب سے بڑی بات یہ نجاشی نے پناہ دی عیسائی تھے پھر مسلمان ہو گئے لیکن پناہ دی ہے حضرت جعفر تیار نے جب وہاں پر سورہ مریم کی آیات پڑھ سنائیں اس کے دربار میں اس نے کہا حضرت مسیح کی اصل حقیقت یہی جو آیات جو بیان ہوئی اس سے ایک دن کا برابر بھی زیادہ نہیں ہے مسیح تو عیسائی جو ہے وہ اقرب تھے مسلمانوں کے ساتھ محبت میں قریب ترین وہ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے لیکن یہ اس وقت کی صورت تھی اب جو ہے یہودیوں نے کیپچر کر لیا ہے کرسٹینٹی کو وہ ایک لبی داستان ہے پھر اس کے یہاں امکان نہیں ہے کہ میں پوری سٹوری بیان کروں تو اب در حقیقت وہ مل کر ایک امت بن چکے ہے البتہ ان میں جو اختلافات ہیں عیسائی کیتھولک عیسائی اور پروٹیسٹنٹ عیسائی پروٹیسٹنٹ عیسائی یہ یہودیوں کی سلطلت کی سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ میں آپ کو چار پانچ نکاتی ایجنڈا بتا چکا ہوں لیکن ان کا یہ کہنا ہے یہ میں نہیں جانتا لیکن ان کا کہنا ہے پروٹیسٹنٹ کا کہ یہ جو یورپین یونین قائم ہو رہی ہے یہ شیطان پوپ شیطان کے بعد یہ لاس کروسیڈ کی تیاری ہوگی اور فلسطین کو فتح کیا جائے گا اور وہاں پر ایک کیتھولک حکومت قائم کی جائے یہ ان کے کہنے کے مطابق کیتھولک کیونکہ جو یورپ کے جو سنٹرل ممالک ہیں وہ سب کیتھولک اکثریت پر مشتبیل ہیں یہ تو یورپ سے باہر بٹھا ہوا انگلستان جو ہے جو کہ پروٹیسٹنٹ ہے یورپ کا حصہ ہے بھی نہیں بھی ہے جزیرے کے طور پر تو پروٹیسٹنٹ جو ہے وہ بالکل آلیکار ہے ویسے عام عیسائی بھی اب ان کو تسلیم کر چکے جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں اللہ بارت تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے فضل و کرم سے ہمیں یہ موقع فراہم ہوا کہ ہم سب یہاں جمع ہوتے اور ڈاکٹر صاحب کی صحبت میں ایک زبردست تقریر سنتے ساتھ ہی خواتین و حضرات میں آپ تمام کا مشکور ہوں کہ آپ کی دلچسپی اور کثیر تعداد جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اللہ کرے کہ اس دینی دلچسپی کا زیادہ سے زیادہ اضافہ آپ لوگوں میں ہوتا رہے اسی کے ساتھ آج کی اس نشست ختم ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے سبحانہ قبع حمد لا الہ الا انت نستغفر و نتوب علیک جزا اللہ ہم ساتھ ہم شما ہم عمر حمد ta و اللہ سنت